اسلام علیکم ویورز نوول شہرزاد بائیسائی مکرم چودری کی یہ سکس اپیسوڈ ہے او مائی گاڈ رومی کی دھڑکنوں میں برپا قیامت تھمسی گئی اس کی رنگت خطرناک حد تک سپیت پڑ چکی تھی اور لپ تیزی سے ہل رہے تھے شاید وہ دل ہی میں کوئی دعا مانگ رہی تھی جو اسے اس قسم کی خطرناک سیچویشن سے نکال سکتی اب کیوں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیاں تمہیں اس کے بلند و باں کہکے پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا رومیسہ نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں وہ ایک تلخ حقیقت کے ماند اس کے سامنے کھڑا تھا اس نے بکلا کر دائیں طرف دیکھا کھڑکی کا شیشہ چکنا چور ہو چکا تھا اور اس کے ذرات فرش پر پھیلے ہوئے تھے تمہارا کیا حیال ہے اتنی آسان موت ماروں گا تمہیں اس کا سرد لہجہ رومی کے حواس محتل کر گیا اس نے تھوک نکل کر اپنے خوشک ہوتے حلق کو تر کیا یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی پولے سرات پر آنکھڑی ہو جہاں ذرا سی لگزش پر ایک کہری دلدل اسے نگلنے کو تیار ہو اتنا بے وکوف لگتا ہوں تمہیں اس کے متنفر انداز پر رومیسہ کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں رنگنے لگیں وہ ہونٹوں کو سکتی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے بلکل خاموش تھی جیسے کسی نے اس پر منتر پڑ کر پتھر کا بنا دیا ہو بے فکر رہو ایسی موت ماروں گا تمہیں کہ کبر میں بھی قیامت تک تڑپتی رہو گی وہ اپنے حطرناک ارادوں سے باخبر کرتے ہوئے اس کے عیساب کو مزید کمزور بنا رہا تھا کھڑکی سے باہر اب گہرے سناٹے کے ساتھ اندھیرے کا راج تھا کیا کہا تھا تم نے تھوڑی دیر پہلے مجھے اس نے ریوالور سے اس کی تھوڑی کو تھوڑا سا انچا کیا کچھ نہیں خوف سے اس کی آواز ہلک میں ہی دب گئی یہی کھا تھا نا مجھ سے شادی کرنے سے بہتر تم مٹ جانا پسند کروگی ہے نا وہ بڑے مینی خیز انداز میں اس کا جملہ اسی پر لٹا رہا تھا آئی ام سوری رمیسا نے اس کی آنکھوں کی سوکھی سے نظریں چرا کے فوراں ہتھیار ڈالے اب تو شادی کر کہ ہی زندہ درگور کروں گا تمہیں رومی کو لگا جیسے وہ مزاک کر رہا ہو کیا مطلب ہے آپ کا اس کے حلق سے ایک پھٹی ہوئی آواز پر آمد ہوئی سارے مطلب آج ہی سمجھ لیا تو باقی زندگی کیا کروگی جانے من وہ عجیب انداز میں ہسا رومیسا کو لگا جیسے کسی نے اس کے وجود کو شکنجے میں کس دیا ہو اس کا دل انہونی راگ لاپنے لگا آپ پلیس جانے دے مجھے اس کی سانس اٹکنے لگی اتنی آسانی سے وہ ریوالور سے اس کے بالوں میں چھیڑ چھاڑ کرنے لگا رومی کو اپنا تنفس تیز ہوتا ہوا محسوس ہوا وہ اپنے ہجال میں بری طرح پھنس چکی تھی میں مر جاؤں گی اس کے حلق سے سکی نکلی اب تو اپنی میسس بنا کری بھیجواؤں گا تمہیں دیکھو تو صحیح کیسے مرتی ہو تم اس کے سر لہجنے رومی کے بدن سے اس کی روح کھینچ لی آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے اس کے خوف صدا ہونے پر وہ ہنسا جیسے اس کی حالت سے ہت اٹھا رہا ہو میں دیکھتا ہوں دنیا کی کونسی طاقت روکتی ہے مجھے وہ اس تہزائیہ انداز سے بولتا ہوا اسے سخت خبرات میں مطلع کر گیا آپ کیا ہاتھ چوڑ کر معافی مانگوں آپ سے وہ اکدم رو دی ناک سے لکیرے بھی نکالو گی تو تب بھی نہیں مانوں گا وہ اسے جلدی ہوئی آنکھوں سے گھورنے لگا میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا کیوں پیچھے پڑ گئے ہیں میرے روحیل محمود نے کیا بگاڑا تھا تمہارا کیوں تم نے اسے اپنی گاڑی کے نیچے کچھلا میں نے ایسا نہیں کیا بائی گاڑ گاڑی میں نے کن سا چلا رہی تھی وہ بلند آواز میں رونے لگی خوبصورت لڑکی جب جھوٹ بولتی ہے نا اس کا چہرہ یقین مانو کسی مکڑی کی جرابت صورت لگنے لگتا ہے وہ سانسے روکے بنا پل کے جبکہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی جس پر اس کے لیے نفرت کے سوا کچھ نہیں تھا شادی تو کرنی پڑے گی تو میں مجھ سے اس نے سرد آواز سے کہا میں مر جاؤں گی لیکن ایسا نہیں کروں گی وہ بے بسی کی انتہا پر پہنچ کر اکدم چیخی میں بھی یہی دیکھنا چاہتا ہوں کترہ کترہ زہر کیسے انسان کے وجود میں سرائیت کرتا ہے اس کی تھوڑی تلے انگلی رکھ کر اس نے رومیسہ کا چہرہ اپنی جانب گھومایا تو اسے اکدم سو وٹ کا کرنٹ لگا ہاتھ مت لگاؤ مجھے وہ گیری لکڑی کی طرح چٹکھی تو وہ کہکہ لگا کر ہسا جیسے اس کی زچ ہونے پر لطف حاصل کر رہا ہو چلو پھر سارے حق لے لیتے ہیں کیا کہا تھا تمہیں مجھ سے شادی کرنے سے بہتر مر جانا پسند کرو گی نا دو گھنٹیں ہیں تمہارے پاس جو کرنا چاہتی ہو کر لو مجھے کوئی ادراز نہیں اس کے بعد تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں چاہوں گا اس کی روپ نہ کر کے کمرے سے نکل گیا ان دو گھنٹوں میں رمیسہ نے وہاں سے نکلنے کا ہر طریقہ سوچ لیا لیکن وہ اس کی پر کاٹ کر پنجرے میں بند کر کے گیا تھا کوئی روشندان کوئی کھڑکی ایسی نہیں تھی جیسے وہ مدد لے سکتی چھت کا پنکہ بھی خاصے فاصلے پر تھا اور کوئی رائے فرار نہ پا کر وہی ماں یوسی سے بیٹھ گئی اور دل ہی دل میں اس کی ایکسیڈنٹ کی دعائیں مانگنے لگی وہ واقعی اپنی زبان کا پکا نکلا تھا دو گھنٹوں میں ایک نوکہ خواں کے ساتھ کچھ گواہان کے ساتھ اس کی واپسی ہوئی تو رومی کو اپنی موت سامنے نظر آنے لگی وہ ایک عجیب سی رات تھی رومی کسی زنگی مجسمے کی ماند ساری کاروائی دیکھ رہی تھی اسے پتہ ہی نہیں چلا کب اس اجنبی شخص کا نام اس کی سماعتوں میں پگلے ہوئی سیسے کی ماند انڈیلا گیا اس نے ایک دفعہ پھر حمد کرنا چاہی لیکن اس کی سرکھ گھورتی آنکھیں اور پینٹ کی جیب سے جھلکتی ریبولور کی نوک نے اس سے وہ فیصلہ کروا لیا جو وہ عام حالات میں کرنے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی عذیت سے بے حال ہوتے وجود کے ساتھ کب اس نے اپنا سر ہلایا اور وہ ساکن پلکوں کے ساتھ سامنے رکھے پیپرس پر سائن کر دیئے وہ اب کسی پاتے کی درہ اس کے سامنے کھڑا تھا یہ سب کیا تھا رومی کو لگا وہ کوئی خواب ناک خواب دیکھ رہی ہے توپی ڈراما وہ کہکہ لگا کر اس کی حالت پرہنسا اور رومیسہ صدمے کی کیفیت سے اسے دیکھتی رہ گئی اس شخص کا نام انتہائی عجیب انداز میں اس کے نام کے ساتھ جڑ چکا تھا اور اسے یہ سوچنے پر مجبور کر گیا کہ اگر جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں تو کیا اس کا ملاب اسی طور پر کاتے پہ تدویر نے لکھا گیا تھا کتنی عجیب تھی اس کی قسمت اور اس سے بھی عجیب تھا اس کا ہم سفر جو نکاح جیسے مقدس کام کو کھیل بنا کر خود ایک تفہہ پھر غائب ہو گیا تھا وہ ابھی تک اسے سمجھ نہیں پائی تھی شہرِ ذات کو لگا جیسے وہ کسی بند گلی میں آن کھڑی ہو اس نے پورے چوبیس گھنٹے کے بعد ادہائی مایوسی کی عالم میں ہمزاد کا نمبر ڈائل کیا تھا اسے ابھی ابھی پتا چلا تھا کہ وقار دورانی اپنی بیٹی کنزہ کو ملک سے باہر بھیجوا چکا ہے اور یہ خبر اس کے حساب پر چابو کی طرح برسی تھی میسیس قریشی نے اور اس کے تمام تر سورسز بیکار گئے تھے کیونکہ جس وقت وقار دورانی کا وکیل ان دونوں سے ملاقات کے لیے آفس آیا ہوا تھا ٹھیک اسی وقت کنزہ ائرپورٹ پر تھی اس خبر نے میسیس قریشی کے بھی حوصلے ہست کیے تھے اور وہ اس امید کے ساتھ گھر واپس آئی تھی کہ شاید ہمزاد اس کی کوئی ہلپ کر سکے لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آج اس کے بھی ستارے گردش میں تھے شہرزاد بات کر رہی ہوں ہمزاد کی ہموشی سے گھبرا کر اس نے فوراں تعرف کروایا ہاں بولیں دوسری طرف اس کا سپارٹ لہجہ سن کر اسے دھچکہ لگا لیکن اس نے بہت جلد خود کو سنبھال لیا کچھ پتہ چلا رومی کا وہ ہلکا سا ججک کر گویا ہوئی نہیں وہ ہنوز صاحب کا انداز میں اسے گفتگو کر رہا تھا کیوں شہرزاد پریشان ہوئی اس مرلے پر وہ ہمزاد کی نرازگی کتن افور نہیں کر سکتی تھی اور یہ بات تو اس کی گمہ کی آخری سرحدوں پر بھی نہیں تھی کہ وہ معمولی سی بات کو جواز بنا کر اس سے خفا ہو سکتا ہے اس لیے کہ میں بیزی تھا اوہ سوری وہ سچ مجھ شرمندہ ہوئی دیکھو شہرزاد وہ متمل انداز میں گویا ہوا تمہاری جتنی ہلپ میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر دی لیکن اب باقی چیزوں کے لیے تمہیں میرا سہارا ڈھونڈنے کی بجائے خود میدان میں نکلنا ہوگا اس کے جملے تنی طرف نہیں تھے جتنا اس کا لہجہ رکھائی سے بھرپور تھا شہرزاد کو لگا جیسے کسی نے اسے گھائی میں دھکا دے کر اوپر منو مٹی بھینک دیو لیکن میں بھی یہاں زیادہ دہر لوگوں کو نہیں جان تھی وہ روحانسی ہوئی وہ شخص اس کی لارٹھی تھا جسے پکڑ کر وہ زنگی کی نشے وہ فراستہ کرتی تھی وہ اس کی آنکھوں کی بینائی تھا جس سے وہ دنیا کو دیکھتی تھی وہ اس کی سماعت تھا جس سے وہ اپنی من پسند ہونے سنتی تھی اور جب اس نے بے رخی سے اپنا ہاتھ چھڑایا تو اسے لگا وہ اندھی گونگی اور بحری ہو گئی ہے محبت نے اسے وہاں لاکر زمین کی پستیوں میں پٹکا تھا جہاں اسے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھنے کے لئے صدیان درکار تھی آپ جو کہنا چاہتے ہیں کھل کر کہیں اس کے دماغ میں اندھیوں کے بہت سے جھکڑ ایک ساتھ چلے آپ کے پاس ارتضاء حیدر ہے نا مجھ سے زیادہ ذہین ہینسم اور سب سے بڑی بات سامنے آ کر بات کرنے کی حمد رکھنے والا وہ اسی کے الفاظ بہت بے رحمی سے اس پر لٹا رہا تھا آپ کو ان کی موجودگی میں کسی اور کی حلپ کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے حمزاد کی بات نے اسے سن کر دیا کئی لمحودہ کو اسے کوئی لفظ نہیں مل سکا دونوں کے درمیان ایک بوچل سی خاموشی کا مختصر سے وقف آیا ٹھیک کہتے ہیں آپ شہرزاد نے لمبا سانس خارج کر کے مسکرانے کی ناکام کوشش کی لیکن اس کی آنکھیں نمکین کھارے پانیوں سے بھر گئیں اس نے بھی آج ساری قصر نکالنے کی قسم رکھا رکھی تھی شہرزاد میں کبھی غلط نہیں کہتا ہاں آپ غلط کہتے نہیں بس چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں اینی ہاؤ آپ نے واقعی میری بہت حلپ کی باقی چیزوں کو اب میں خود دیکھ لوں گی اس دفعہ شہرزاد نے نہ صرف اس کی کال کاٹی تھی بلکہ ایک لمحے کو اپنا دل بھی کاٹ کر سینے سے دور پھینک دیا تھا حمزاد کا لہجہ اور تلخ الفاظ اس کی انا پر ایک چابک کی واند برش سے تھے وہ کبھی بھی دوسروں سے مدد لینے کی قائل نہیں رہی تھی لیکن پاکستان آنے کے یکے بعد دیگر ہونے والے واقعات نے اسے بکھلا دیا تھا اور وہ لا شعوری طور پر اپنی ہر چیز کے لیے حمزاد کی طرف دیکھنے لگی آج وہ قصہ بھی تمام ہو گیا تھا اس نے بہت بے دردی سے اپنی گال سے ٹپکنے والے اس واحد آنسو کو پونچھا جو اس کی ضبط کی انتہا کو اب بر کر کے باہر نکلا تھا اس نے دیوار میں نسٹ کھڑیال میں دی وقت دیکھا سوئی بارہ بچ کر ایک منٹ پر تھی ایک نئے دن کا آغاز ہو چکا تھا فیصلہ کن انداز میں اس نے سائٹ میز پر رکھا ٹائم پیس اٹھایا اور وقت کو وہیں مقید کر دیا اس کی سوئیاں اس کے دھڑکتے دل کی طرح ساکن ہو گئی تھیں بارہ بچ کر ایک منٹ کا وقت اس گھڑی میں اس کی زندگی میں تھم سا گیا تھا اس نے اپنے سیلپون کی لسٹ میں حمزاد کا نمبر نکالا اور غور سے دیکھا ایک لمبا سانس لے کر اندر کی کسافت کو باہر نکالنے کی بھرپور کوشش کی اور پھر اس نے دل پر پتھر رکھ کر وہ نمبر اپنی کانٹیکٹ لسٹ سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ڈیلیٹ کر دیا شہرزاد کو لگا ایک دفعہ پھر اس کی روح آزاد ہو گئی ہے آج سے آٹھ سال پہلے بھی وہ اس کی زندگی سے دبے پاؤں نکل آئی تھی اور اس نے اپنے سارے جذبے ایک تابوت میں ڈال کر اس پر انا کا کفل لگا دیا تھا ہر رات وہ اس کفل پر ہاتھ پھیر کر اپنا ضبط آزماتی اور اس محبت پر فاتح پڑتی جس سے وہ خود انگلی چھڑا کر چلی آئی تھی اس شخص کی ناراضکی نے پہلی دفعہ سے باور کروایا تھا کہ محبت انسان کو بزدل بنا دیتی ہے اور پھر وہ ساری زندگی بہادر ہونے کا ڈھونگ رچاتا ہے اور وہ ڈھونگی بننے کی بجائے اپنی زندگی خود جینا چاہتی تھی تب ہی اس رات اس نے ایک دفعہ پھر دل کو ٹھوکر لگا کر کسی گہری کھائی میں جا گرایا ہاتھ جھاڑ کر کھڑی ہوئی ایک دفعہ پھر وہ زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینے کا فن سیکھ چکی تھی فریش اکر وہ اپنی کمرے سے باہر نکلی تو لاؤنچ میں ٹھلتی تینہ بیگم اس کی طرف دیکھ کر تیر کی طرح لپکیں غصے اور بے بسی کی گہرے احساس نے ان کے چہرے کے اچھے خاصے جازب نظر نکوش کو بگاڑ کر رکھ دیا تھا تمہیں بتا ہے چلا ہے شہری وہ کنزہ کا باپ خبیس انسان اپنی بیٹی کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر لے گیا ہے بے فکر رہے انٹرپول کے ذریعے بھی بلوانا پڑا تو بلا لوں گی وہ تیزی سے اپنی ای میلز کو چیک کرتی ہوئی کاؤچ پران بیٹھی او مائی گاڈ تم چانتی تھی اس نے لندن بھیجوا دیا کنزہ کو تینہ بیگم کی آنکہ حیرت کے ظاہر کے طور پر مکمل کھل گئیں ہاں اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ لندن کے کس علاقے میں ہے ایڈریس کل شام تک مل جائے گا اس نے تینہ بیگم پر ایک اور بم گرائیا گرڈ جیسے ملے فوراں ٹیکس کرنا میں میں سیفی کو فارورڈ کر دوں گی ان کا بساکتہ انداز شہرزاد کو کوفت میں مبتلا کر گیا لیو اٹ موم اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا جو اب کوئی پہاڑ توڑیں گے وہ بیزاری سے سر جھٹک کر کھڑی ہوئی رومی کی زمانت انہوں نے نہیں کروائی انہوں نے فوراں یاد دلایا وہ تو ایک عام سا وقیل بھی کروا سکتا تھا شہرزاد نے چھٹکیوں میں ان کی بات کو اڑایا اور جلدی سے اپنی فرنڈ ردابا کو کال ملائی وہ اس اگلے دن کے لنچ کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی جو اس کے گھر میں خاصے ہائی پیمانے پڑ تھا وہ ساری رات اس نے رومی کی کیس پر ورکنگ کرتی ہوئے گزاری تھی اس کی دماغ میں کئی گرہیں ایک ساتھ کھلی تھی ساری رات کام کرنے کے بعد بھی وہ اگلے دن لنچ پر جانے کیلئے بلکل فریش تھی آف وائٹ کلر کے نیٹ کے سوٹ میں اس کے بال فرنچ ٹیل کی صورت میں بندے ہوئے تھے وہ ہلکی سی لپسٹک لگا کر نیچے اتری تو سامنے ٹینہ بیگم کوک کوچائے کی ٹرولی اندر لانے کا حکم دے رہی تھی کون آیا ہے اس نے سری سری انداز میں پوچھا آئی جی پنجاب ٹینہ بیگم کی ساری توجہ اس ٹرولی کی طرف تھی جو ملازمہ کچن سے آ رہی تھی کس کے ساتھ اپنے آئی فون پر تیزی سے چلتی اس کی انگلی ایک لمحے کو ساکت ہوئی اف کورس ایفی کے ساتھ آئے ہیں وہ کلاس فیلوز رہے ہیں وہ دونوں ایچسن کالج میں شہرزاد نے اب چونکر ٹینہ بیگم کی خصوصی تیاری کو دیکھا پیچ کلر کی سلکی شارٹ شرٹ کے ساتھ وہ ٹراؤزر پہنے ہوئے بڑا نفیس سا میک اپ کیے ہوئے تھیں انہوں نے شہرزاد کی مہویت کو نوٹ کر کے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کی تیاری دیکھ کر بھی ہلکا سا تھٹکی کہاں جا رہی ہو رودابا کے ہاں ایک ٹینر ہے کافی کلاس فیلوز انوائٹڈ ہیں وہاں کونو نیٹ دور کے یہ تمہاری وہی فرنڈ ہے نا جس کا باپ فورم نیسٹری میں ہے تینہ بیگم کی یاداشت غزب کی تھی شہرزاد نے اس بات میں سر ہلا کر سائٹ میں اس پر رکھی گاڑی کی چاہ بھی اٹھائی ان سے بات کرنا رومی کی سلسلے میں شہرزاد کو ان کے فرش تہرے پر موجود آنکھیں اس سمیں خاصی اداس لگیں اوکے میں ڈرائیور کو لے کر جا رہیوں اس ساتھ شاید واپسی پر دیر ہو جائے اپنی بات مکمل کر کے وہ رکھی نہیں اور فورا نکل آئی رودابا کی ہاں لنج پر شہر کی کریم اکھٹھی تھی یہ گیادرنگ اس حوالے سے بھی شہرزاد کے لیے مفید رہی اسے اپنے بہت سے گلاس فیلو سے اچھی ہائی ہیلو کرنے کا موقع مل گیا تھا اور ان میں سے اکثریت ایسی ہائی فائی اسی شام وہ رودابا اور اپنے ایک کلاس فیلو کے ریپرنس سے ایک پر پور قسم کی پریس کانفرنس کا انعقاد کروا چکی تھی وہ شخص اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت دھن تھی جو کسی اور کے ساس پر بج رہی تھی انابیہ اس وقت یونیورسٹی کے کیمپس میں تھی اور اس نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے باہر وہ گنویلیا کے گلابی پھولوں کی نیچے کھڑے پرحان اور مناحل کو عذیت بھری نگاہوں سے دیکھا اس وقت اس سے کوئی پوچھتا کہ دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے تو وہ سوچے سمجھے بغیر کہہ دیتی اپنے محبوب کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا بینچ پر بیٹھے بیٹھے اس نے ٹیک لگا کر کرب کے احساس کو کم کرنے کیلئے آنکھیں بند کر لیں وہ اس کبوتر کی مانت لگ رہی تھی جو بلی کو سامنے دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے کسی گہرے صدمے کے زیرے اثر وہ وقفے وقفے سے آنکھیں کھول کر سامنے کا تلخ منظر دیکھتی اور ہر دفعہ اسے لگتا جیسے کسی نے مٹھی بھر کر مرچیں اس کی آنکھوں میں جھونکتیوں مناحل نے شرارے سے بگنویلیا کی بیل کو ہلکا سا جھٹکا دیا بے شمار گلابی پھول ایک ساتھ دونوں پر آنگرے وہ دونوں کھلکھلا کر ہنسے اور انابیا کون کی ہنسی کا رنگ بھی گلابی ہی محسوس ہوا مجھے برہان سے اس ٹاپک پر کھل کر بات کرنی چاہیے اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے سوچا تھا اس سے لگا وہ اپنی تلب کا کشکول لیے اس شخص کے سامنے آنکھڑی ہوئی تھی جو اپنی آنکھیں کسی اور کو دان کر چکا تھا اسے دینے کے لیے اس کے پاس مہربانچ لفظ گونگی نظریں اور باسی دلا سے تھے دنیا کے سب سے لمبی سیڑھی کے ذریعے بھی اس کے دل کی رسائی حاصل نہیں کر سکتی تھی بے وقتی اور نارسائی کی گرم ریت میں اس کا سارا وجود ہنس چکا تھا رکابت کی گرم ہواوں نے اسے جھلسا کر رکھ دیا تھا کیمپس کے سارے درخت اسے اپنی اوپر ہستے ہوئے محسوس ہوئے تب اس نے جانا محبت کے سفر میں سب سے عذیتناک اور قیامت خیز منظر اپنے محبوب کی آنکھوں میں کسی اور کے چہرے کا تواف کرتے دیکھنا ہوتا ہے وہ دونوں ڈپارٹمنٹ کے اس کونے میں کھڑیتے جہاں آتے جاتے لوگوں کی نظریں کم ہی پڑتی تھی اور اس نے برحان کو اکثر اسی جگہ پر مناہل کوریشی کے ساتھ دیکھا تھا وہ دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے دنیا و مافیا سے بنیاز ہو جاتے لیو برڈز کا معینہ کر رہی ہو اس کی کالج کے زمانے کی فرنڈ کرن ایک دم ہی پیچھے سے آکا شرارت سے بولی اس نے ہنابیہ کی نظروں کا مہور ایک لمحے میں بھانپ لیا تھا وہ اس کے ڈپارٹمنٹ میں اس کی کلاس فیلو اور بہت اچھی دوست بھی تھی یار ویسے تو سر برحان کی پرسنیلٹی ایسی ہے کہ کوئی بھی لڑکی آسانی سے ان کے عشق میں گرفتار ہو سکتی ہے لیکن انہیں کم از کم کیمپس میں مہتات رہنا چاہیے کرن دھپ کر کے اس کے ساتھ ہی سنگ مرمر کے بینچ پر بیٹھ کر اپنے رائے کا اظہار کرنے لگی کون ہے یہ لڑکی انابیہ نے انجان بن کر پوچھا جا کر پوچھ لو نا آخر کو فرسٹ کزن ہے تمہارے کرن نے شرارت سے کہا وہ ان دونوں کی نکاح سے لا علم تھی اتنی بدکلفی نہیں ہے میری ان کے ساتھ انابیہ کی آواز کسی ٹوٹی وے ساز کی مانت کرب سے لبریز تھی ویسے بھی کیمپس سمہاری کیوزن سے بھرا پڑا ہے سبھی خبریں ہوتی ہیں ان کے پاس ہاں یہ تو ہے وہ ہنسکر مزید گویا ہوئی یہ محترمہ مناہل قریشی صاحبہ ایم میس کا تھیسس کر رہی ہیں اور سنا ہے خاصی لائک اور اکثر پروفیسرز کی چاہیتی ہیں لیکن اب صرف پروفیسر برہان کے ساتھ ہی نظر آتی ہیں کرن کی معلومات خاصی اپ ٹو ڈیٹ تھی ہو سکتے ایسے نہ ہو صرف اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو انابیہ نے اپنے دل کو جلدی وے تندور سے نکالنے کی کوشش کی یار کون سی دنیا میں رہتی ہو تم کیمپس کا ایک ایک بندہ جانتا ہے کہ مناہل قریشی نے بی ایس میں ٹاپ کرنے کے بعد صرف سر برہان کے لیے امیس میں ایڈمیشن لیا ہے کرنہ انجانے میں اس کی بہت ہی دکھتی رکھ کو چھیڑ گئی یہ تمہاری شکل کو کیا ہوا ہے کرنہ چونکر اس کا تاریخ ہوتا چہرہ دیکھا کچھ نہیں اچھا کر بھی اسے نہیں بتا سکی کہ میرا حوصلہ دیکھو ظرف دیکھو اور برداشت دیکھو اس شخص کا نام کاتب تقدیر نے اس کے نام کے ساتھ لکھا تھا مگر وہ اس سے رکھ موڑے محبت کی نئی داستان لکھ رہا تھا اور بدقسمتی سے وہ اس داستان کا صرف اکسانوی کردار تھی جسے شروع کے صفحات میں مر جانا تھا شام چار بجے شہرزاد پریس کلپ پہنچ چکی تھی اس کی پریس کانفرنس کی کوریج کے لیے الیکٹرونک اور پرینٹ میڈیا کے بہت سے صحافی موجود تھے اس نے اپنی تقریر کا آغاز بڑے دھواندھار انداز میں کیا تھا وہ بغیر کسی لگی لپٹی کے بولتی ہوئی یقیناً بہت سے لوگوں کے چھکے اڑانے والی تھی اور میڈیا کوگلے کئی دنوں کے لیے بہت ہی چٹ پٹا مثالہ مل گیا تھا تینہ بیگم کو حارون نے فون کر کے یہ اطلاع دی تو وہ ایک دفعہ ان کا دماغ بھی بھگ کر کے اڑ گیا کیونکہ شہرزاد نے انہیں اپنے ارادوں سے بخبر نہیں کیا تھا اور یہ بات انہیں سخت موری لگی تھی تمہاری بیٹی کا دماغ خراب ہو گیا پہلا کوئی اتنا بھی آؤٹس پکون ہوتا ہے اسے اندازہ نہیں ہے یہ چیز اس کے گلے بھی پڑ سکتی ہے حارون نے تینہ بیگم کو اچھی خاصی تشویش میں مبتلا کر دیا انہوں نے جلدی سے ٹی وی آن کیا جہاں شہرزاد کی اپنی کے لیے وام الناس کو بتا رہی تھی وہ اپنی ازلی پر سکون انداز کی بجائے بڑے جارہانہ موڈ میں تھی تینہ بیگم کی خوبصورت پشانی پر ایک ساتھ کئی بل پڑے انہوں نے ریمونٹ کنٹرول سے ٹی وی کی آواز بلند کی شہرزاد کی آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی پاکستان میں لا قانونیت اور جس کی لاتھی اس کی بھینس کا چرچہ تو بہت سنا تھا لیکن اس کا عملی مظاہرہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے میری سگی بہن رمیسہ سہگل کو ایک سازش کے تحت برگیڈیر وقار دورانے کی بیٹی کنزہ دورانی نے پھسایا اور پھر چند لوگوں کے ساتھ مل کر صرف اس وجہ سے اسے کٹنیپ کروایا تاکہ رمیسہ کوٹ کو اصل حقائق نہ بیان کر دے او مائی گاڈ تینہ بیگم پریشان ہوئی میری بہن کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے جسٹس محمود علی کے کرپٹ پیٹے روحیل کے ناپاک ازائم کو ماننے سے انکار کر دیا وہ چاند بچا کر وہاں سے بھاگی اور روحیل نے قتل کرنے کی نیت سے اس کا تاکب کیا شہرزاد کی اس بات پر تینہ بیگم نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اس کے باوجود وہ اپنی غلطی سے بائیک سے گر کر اپنی جان سے ہاتھ تو بیٹھا یہ بات پر ٹرولنگ پولیس اچھی طرح سے جانتی ہے کہ روحیل جس کاری سے ٹکرایا وہ میری بہن کی ضرور تھی لیکن اسے اس وقت پر گیڈیا وکار دورانی کی بیٹی چلا رہی تھی شہرزاد نے اس پریس کانفرنس میں کنزا اور روحیل دونوں کے ہاندانوں کو اچھی طرح سے دھو ڈالا تھا لیکن میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے ان تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جب تک رومیسہ سہگل کو انصاف نہیں ملے گا اور سے بازیاب نہیں کروایا جائے گا تب تک نہ میں خود سکون سے بیٹھوں گی اور نہ کسی اور کو بیٹھنے دوں گی اگر کسی کے ذہن میں ایسی کوئی خوش فہمی ہے تو وہ دور کر لے شہرزاد اپنا موقف بیان کر چکی تھی میم رومیسہ سہگل اگر آپ کی بہن نہ ہوتی تو کیا ایک لمحے کو بھول جائیے کہ رومیسہ سہگل سے میرا کیا رشتہ ہے وہ کس کی بیٹی یا کس کی بہن ہے صرف یہ ذہن میں رکھیے وہ ایک انسان ہے اور جس کا یفاقی حق ہے کہ اس کے ساتھ قانون کے مطابق معاملہ کیا جائے آپ کو ان کے اقواہ والے معاملے میں کس پر شک ہے برگیڈیر وقار درانی پر یا جسٹس محمود احمد پر ایک اور سوال آیا ویسے تو وقار درانی پر لیکن یہ دونوں خاندانوں کی ملی بھگت بھی ہو سکتی ہے لیکن کنزہ تو ملک سے باہر جا چکی ہے ایسی صورت میں آپ کا اگلی علای عمل کیا ہوگا ان کا پورا خاندان تو یہی ہے نا اور انہیں ہر حال میں اور ہر قیمت پر اپنی بیٹی کو واپس لانا ہوگا وہ بڑے دہمول سے سوال و جواب کا سیشن پورا کر کے پاکی میں کھڑی اپنی گاڑے کی طرف وڑی اور اس نے اپنے بیکس اپنا سیلپون نکال کر جیسے ہی آن کیا حس پہ توقع اس پر آنے والی پہلی کال ٹینہ بیگم کی تھی جو اس وقت سخت غصے میں تھی یہ پریس کانفرنس کرنے کا مشورہ تمہیں کس پاگل نے دیا تھا ٹینہ بیگم ایک دم ہی اس پر برس پڑی میسس آلیہ قریشی نے شہرزاد کے جواب نے انہیں تھوڑا دھیما کیا لیکن اس موقع پر یہ کوئی مناسب مشورہ نہیں تھا اب کنزہ اور روحیل کے خاندان ایک ہو جائیں گے تم نے دونوں کو ایک ساتھ چھیڑ کر اپنے پیچھے ڈال لیا ہے پتہ نہیں کہاں سے لے کر آئی ہو تم بیری سٹریکی ڈگری I'm sorry mom میں مزید خاموش نہیں بیٹھ سکتی ہمیں اپنی جنگ اب کھل کر لڑنی ہے وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھی لیکن وہ لوگ رمیسہ کے بعد تمہیں بھی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ خوف زدہ تھی یہ پیشن کو یقین ان مولانا حارون حضا کی ہوگی اس کے تنزیہ انداز پر ٹینہ بیگم پر گھڑوں پانی پھر گیا دارلنگ try to understand معاملہ کوٹ میں ہے وہ ہلکا سا جنجلائیں اور میری بہن ان کے قبضے میں آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہیں وہ زندہ ہے یا نہیں کسی کو اس کی خبر نہیں اور آپ کہتی ہیں میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤں no never mom it's enough now اس نے خسے سے گاڑی کا دروازہ بند کیا تمہاری ان دھمکیوں کے بعد اگر رومی کو کوئی اور نقصان پہنچا تو وہ جنجلائس ہی گئی اب اس سے زیادہ کیا نقصان پہنچائیں گے وہ اتنے دن سے وہ غائب ہے یہ کالک جو اس کی وجود پر مل دی گئی ہے دنیا کا کوئی بہترین سوپیو سے نہیں اتار سکتا شہرزاد کی بات نے انہیں لا جواب کیا ڈرائیور گاڑی چلا چکا تھا اور وہ اب پریس کلپ کی حدود سے نکل چکی تھی mom please تھوڑا ریلیکس رہیں اب مزید بورا کچھ نہیں ہو سکتا اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں اور forgot sick فضول لوگوں کی بے تکی باتوں پر کان دھرنے کی کوئی ضرورت نہیں شہرزاد نے انہیں تھنڈا کرنے کی کوشش کی اب جا کر کوئی انٹی ڈپریسنگ لیں اور سوچ جائیں میں آکر بات کرتی ہوں میسنس گوریشی کی کال آ رہی ہے بیچ میں اس نے فورنی فون بند کر کے جیسے ہی اگلی کال اٹینڈ کی دوسری طرف میسنس گوریشی خاصی خوش تھی that's great شہری تم نے تو چھکے اڑا دی اوقات دورانیو جسٹس محمود کے آلیا گوریشی نے اسے کھلے دل سے سر آیا تو وہ پھیکے سے انداز میں مسکرہ دی یہ تو اسے وہی جانتی تھی کہ اس وقت اسے کتنے محاذوں پر لڑنا پڑ رہے thank you ma'am وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی فورن آفیس پہنچو ارتضاء ویٹ کر رہا تمہارا انہوں نے تھوڑی سی رسمی گفتگو کے بعد پھون بند کر دیا سنا ہے بڑے لوگوں کی نیندیں حرام کر دیا آپ نے وہ جیسے اپنے آفیس پہنچی ارتضاء بے تکلفی سے کوئی فائل کھولے وہی موجود تھا کاش نیندیں حرام ہونے کے بجائے کچھ لوگوں کی ضمیر جاگ جائیں تو بہت سوں کی زندگی آسان ہو جائے وہ مسکرائی اور اپنا لیدر کا بیگ میز پر رکھ کر اس نے لمبا سانس لیا کوئی اپ ڈیٹ اس نے میز پر رکھے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا ہاں ہے تو صحیح وہ مسکرائی رومیسہ کچھ اس کاری میں کڈنیپ کیا گیا تھا وہ ٹریس ہو گئی ہے ارتضاء کی اگلی اطلاع پر وہ ہلکا سا چونکی یقینا چوری شدہ ہو گئی یا نمبر پلیٹ غلط ہوگی اس کے پر سکون انداز پر وہ اتنا حیران ہوا کہ مسکرانہ ہی بھول گیا آپ کو کس نے بتایا دوست ہو یا دشمن اکل مند ہی اچھے لگتے ہیں بے وقوف تو خود بھی زلیل ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرواتے ہیں اس نے لاپروان انداز میں کہہ کر انٹرکام پر آنے والی کال لی جو اس آفیس کے ریسپشن سے آئی تھی جی فرمائیں مہم شہری آپ کے لیے کال ہے برگیڈی اور وقار دورانی کے اسسٹنٹ کی وہ بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے ریسپشن پر موجود لڑکی کی اطلاع پر وہ تنزیہ انداز میں مسکرائی آپ وقار دورانی کے اسسٹنٹ سے کہیں میں میٹنگ میں بیزی ہوں ابھی بات نہیں کر سکتی اس نے انٹرکام بند کر دیا اوہ نو وقار صاحب کی کال تھی آپ کو اٹینڈ کرنی چاہیے تھی وہ ہلکا سا بیچین ہوا جلدی کیا ہے تھوڑا ان کو بھی پریشان ہونے دیں آپ یہ بتیں کافی لیں گے اس نے مسکراتی ہوئے سائیڈ میز پر رکھا کافی میکر آن کیا کیا چل رہے آپ کے دماغ میں وہ ہلکا سا پریشان ہوا کچھ نہیں بس آج کل کونو نے اٹھ دور کی مس ماریانہ کی ایک بات بہت زیادہ آتی ہے مجھے کیا وہ محتاط انداز میں گویا ہوا کوئی بھی جنگ ہوئی ہے زندگی کے معاملات ہمیشہ وہی شخص جیتتا ہے جو صبر کی کنجی تھام کر اپنے اصاب کو کابو میں رکھے اور یہ سوچ کر خود کو ریلیکس رکھے کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا یہ سوچ انسان کو بہت مصبت انرجی دیتی ہے شہرزاد مطاند سے مسکرائی ہاں یہ واقعی اصاب کی جنگ ہوتی ہے ارتضاء حیدر فورم انتفق ہوا کنزہ دورانی کے ایڈریس مل گیا آپ کو جی بلکل اس نے کافی کا کپ اس کی طرف پڑھایا ماشاءاللہ بہت تیز سوے صاحب کی وہ متاثر ہوا مانا کہ ارتضاء حیدر میرے ہاتھ ابھی بندے ہوئی ہیں پاکستان میں لیکن لندن میں تو آٹھ سال گزارے ہیں میں نے الحمدللہ بہت مہربان دوست ہے وہاں جو ایک کال پر بڑے بڑے کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں شہرزاد کی جتاتا ہیو یہ انداز پر وہ ہلکہ سمس کرایا آپ نے ان چند دنوں میں بیورو کریسی اور فکلا برادری کو جس طرح ہلایا ہے آنے والے دنوں میں آپ کی رفتار کا بہت خوبی اندازہ کر سکتا ہوں میں اس نے کھلے دل سے اسے سراہا تینکس اس نے کافی کا پہلا گھونٹ پھر کر کب میز پر رکھا رمیسہ کیس کی فائل لائے ہیں آپ جی بلکل کچھ نئی پوائنٹ سیٹ کیے میں نے وہ آپ بھی دیکھ لیں پھر میں مالیہ سے بھی مشورہ کر لیتے ہیں دونوں ایک دفعہ پھر اس کیس میں علج گئے جس نے بہت سے لوگوں کو ایک ساتھ مشکل میں ڈال رکھا تھا دور شہوار نے پردہ سرکا کر کھڑکی کے پٹوا کیے بری کی فضاؤں میں خوشکوار سیخن کی تھی محول میں کچھی کہریوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی شاید ارجمن بیگم نے اچار کی پھانکے دھوپ میں رکھی چائے پائی پر پھیلا رکھی تھی دور شہوار نے بے چین نظروں سے حادی کے کمرے کی بند کھڑکیوں کی طرف دیکھا اور ایک لمبی اہ بھری جس میں بے شمار حسرتیں پنہاں تھی اسے پتہ ہی نہیں جلا کب توبہ اس کے پیچھے آن کھڑی ہوئی کمرے کی بند کھڑکیاں ہو یا دل کے بند دروازے ایک دفعہ بند کر دیے جائیں تو کبھی نہیں کھلتے توبہ نے اپنی طرف سے اس پر جلتے ہوئے انگاریں اچھا لے تھے دوسری طرف دور شہوار کے چہرے پر ایک تلک سی مسکراہ نیا ہاتھا کیا محبت میں سچائی اور لگن ہو تو اس کے آگے دیواریں چین بھی نہیں دہر سکتی اس کے پور اعتماد انداز پر توبہ ایک لمحے کو گڑ بڑا گئی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حد ہو سکتی ہے لیکن تمہاری خوش فہمیاں لا محدود ہیں سمندر کی گہرائیوں کی طرح اس نے سلک کر کہا یہ تنس کی تی پھر برسا لینا میرے ساتھ ذرا چلو مال روڈ تک دور شہوار کی بات پر وہ بدک کر دو قدم پیچھے ہٹی آئیم سوری میرا آج پھر بیزت ہونے کو کوئی ارادہ نہیں اس نے صاف انکار کیا سوچ لو کل کو تمہیں بھی کوئی کام پڑھ سکتا ہے دور شہوار نے صاف صاف الفاظ میں اسے دھمکایا کل کی کل دیکھی جائے گی فیل حال میں کوئی نئی شرارت افورٹ نہیں کر سکتی آج کل کل تو بابا بھی جائی ہے اور خیر سے مزاج بھی ان کا سوہ نیزے پر ہے توبہ نے حاکان علی کی خراب موڑ کی طرف اشارہ کیا وہ جب سے میری آئے تھے وہ اب تپے بھی تھے صرف پانچ منٹ کا کام ہے ٹی سی ایس آفیس تک ہادی کا برتڈے اگل کیک اور پھول بجواؤں گی اسے اس کی اگلی بات پر توبہ کا دماغ بھگ کر کے اڑا اس نے ایسی نظروں سے اس کی طرف دیکھا جیسے واقع کی اس کی خرابی دماغ کا یقین آ گیا ہو کوئی وئی نائزل ہوئی تھی جناب پر یا سچا خواب آیا تھا کہ اس کی برتڈے کا سوشل میڈیا سے پتہ جلا ہے یار ارسل کی فیس بک اکاؤنٹ کی فرینڈ لسٹ میں دیکھا تھا میں نے دورشہوار نے مسکرہ کر اپنا کرنامہ بتایا ایسے کبھی کبھی میں سوچتی ہوں تمہیں اپنا کوئی انسٹیٹیوٹ کھول کر ڈھٹائی اور چھوڑ پن کی سپیشل ڈپلو میں آفر کرنے چاہیے توبہ نے اسے جی بھر کر شرمندہ کیا محبت میں انسان کو سب سے پہلے اپنی عزت نفس کو ہی کچھ لنا پڑتا ہے میری جان دورشہوار نے اس کی بیستی بھرے الفاظ ایک کان سے دوسرے کان سے فورا نکال دئیے یہ تمہارا پوائنٹ آفیو ہو سکتا ہے میرا نہیں میں تو کبھی اس چیز پر کمپرومائز نہ کروں محبت جائے بھار میں عزت نفس ہی نہ رہے تو کیا فائدہ اسی زندگی کا توبہ نے صاف کوئی سے کہا یہ لیکچر گھر واپس آ کر دے لینا جلدی اٹھو واپسی پر کے ایف سی سے برگر کھلاؤں گی دورشہوار نے اسے لالچ دیا اس کے بدلے میں تھوڑی سی غیرت خرید کر کھا لینا کہیں سے اس نے برا سا مو بنایا بکو مت ایمیڈ ڈپٹی نظیر احمد کے نوول کی اسگری نہ بنا کرو دورشہوار نے تازہ تازہ پڑے ہوئے نوول میرات الاروز کا حوالہ دیا یاد رکھنا تمہارا کیک اور پھول اٹھا کر مو پر مارے گا وہ تمہارے توبہ نے بادل نخواستہ اٹھتے ہوئے سے درائیا کوئی بات نہیں ذرا سستے والا کیک پھر جوا دوں گی تاکہ معاشری دکھ تھوڑا کم ہو وہ ڈھٹائی سے ہستے ہوئے اسے پھر چڑھا گئے توبہ ایک دفعہ پھر غصے سے کاؤس پر بیٹھ گئی دورشہوار نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا اب کیا موت پڑ گئی ہے تمہیں ایسا کرو نمیرہ کو لے جاؤ اپنے ساتھ اس نے مفت مشورہ دیا اس بی بی سی مری کو اپنے ساتھ لے جانے کا مطلب سمجھتی ہو تم دورشہوار نے تنظیہ انداز میں مزید اضافہ کیا ایک گھنٹے میں اس شہر کی ہر سڑک پر اشتہار لگ جائیں گے میرے ایسے تم ایسے بھی نہیں ڈڑتی لیکن یک طرفہ محبت میں بندہ آخر کتنی زلت اکیلے اٹھائے دورشہوار کی بات پر اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آگئے جسے دیکھ کر وہ پھیل گئے چل میری بہن جلدی سے اٹھ اللہ تمہارے دل کی مراد پوری کرے دورشہوار نے جلدی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اٹھایا یہ آخری دفعہ ہے توبہ نے ہمیشہ کی طرح اسے دھمکی دی ہاں ہاں بے فکر رہو دورشہوار نے ہمیشہ کی طرح اسے بھیلایا اور اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے نکل آئی ایک انتہائی مصروف ترین دن گزار کر شہرزاد گھر پہنچی تو ایک نیا ہنگامہ اس کا منتظر تھا سامنے شریلوی گھاس کے باغیچے میں مصنوع آبشار کے پاس حارون رضا بچینی سے ٹہل رہے تھے اور اس کی گاڑی دیکھ کر وہ تیر کسی تیزی سے اس کی طرف آئے ان کے چہرے اور آنکھوں سے برہمی چلک رہی تھی شہرزاد نے سوالیہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا اپنی موم کو سمجھا لو اچھا نہیں کر رہی ہوں میرے ساتھ حارون رضا کی شکایت پر اس کی سنہری آنکھوں میں ناگواری در آئی کیا مطلب ہے آپ کا فگوٹ سیکھ اس کو سمجھاؤ وہ مسلسل اگنور کر رہی ہے مجھے وہ بزاری سے گویا ہوئے آپ نے اشادی کے مجھ سے پوچھ کر کی تھی شہرزاد کس پارٹ انداز پر حارون رضا اقدم خوفت کا شکار ہوئے وہ تو ٹھیک ہے لیکن انہوں نے بات ادھوری چھوڑی یہ آپ دونوں کا ذاتی معاملہ ہے بہتر ہوگا آپ لوگ ہی بیٹھ کر نبٹا لیں اسے میرے پاس اوریڈی مسائل کام بار ہے بے تاثر نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتی ہوئے ان کو اچھا خاصا پزل کر گئی وہ تو ٹھیک ہے لیکن تینہ میری ایک بھی سننے کو دیار نہیں انہیں نمو بنا کر کہا اب کیا ہوا ہے شہرزاد کو ان پر ترس آیا وہ خبیص صفرحمن میٹنگ کر رہا ہے اس کے ساتھ اور اس نے بیٹنگ لائن میں بٹھا رکھا ہے مجھے یہاں لون میں حارون رضا کے جنجلائی ہوئی انداز پر ایک مبھم سی مسکراہت شہرزاد کے لبوں پر بکھر گئی وہ ان کی ذہنی حالت کا بہو بھی اندازہ کر سکتی تھی تینہ بیگم بھی حارون کو ٹف ٹائم دینے سے باز نہیں آتی تھی لیکن اس کے باوجود ان کی جٹھائی کو پھر بھی ساتھ سلام دے ہر دفعہ انسل کروانے کے بعد بھی وہ پھر کچھ دن بعد رہی موجود ہوتے پلیز تم بات کرو ان سے تمہاری تو وہ پھر بھی سن لیتی ہے اس دفعہ انہوں نے التجائیہ انداز اپنایا اوکے شہرزاد نے گویا ہتھیار ڈال دیئے آب ویٹ کریں یہیں بیٹھ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی گلاس وال کا دوازہ ریکیل کے اندر داخل ہوئی اور سامنے لاؤنج میں بیٹھے سیفر احمان کو دیکھ کر اسے ہلکا سے جھٹکہ لگا ناپسندی دیئے اس کے چہرے پہ در آئی کیونکہ اس سے پہلے ان کی عام درفت ڈرائنگ روم تک ہی محدود تھی اور شہرزاد نے آج تک ان کا صرف تذکرہ سیفی یہ میری بڑی بیٹی ہے شہری شہرزاد یہی نام بتایا تھا نہ آپ نے مجھے ان کا لہجہ خاصہ نفیس اور آنکھوں میں ایک نرم سا تاثر تھا اسلام علیکم شہرزاد نے ہلکا سا سرخم کر کے بزاری سے سلام کیا اور تینہ بیگم کی طرف متوجہ ہوئی ایک دو گھنٹے تک مجھے ارتضاء کی آفیس کے لیے نکل نیاب چلیں گی ساتھ میرا تو تھوڑا مشکل ہو جائے گا تینہ بیگم ہلکے سے تذب سب کا شکار ہوئی پریس کانفرنس بہت زبردست تھی آپ کی سیفی رحمان اکدم بولے تو شہرزاد نے چونک کر ان کی طرف دکھا وہ پچاس اور پچپن سال کی عمر میں کنپٹیوں پر موجود سرمئی بالوں کے ساتھ ایک متاثر کو ان سے شخصیت کے حامل تھے اور ان کے بیٹھنے اور بات کرنے کا سٹائل خاصا بابکار تھا شہرزاد نے سرسری انداز میں جواب دیا مکار دورانی تو خاصی ٹنشن میں آ گئے ہیں سیفی رحمان کی اس بات پر شہرزاد مکمل طور پر ان کی طرف متوجہ ہوئی آنا بھی چاہیے انہوں نے رابطہ کیا مجھ سے انہوں نے مزید کہا اصولا تو انہیں مجھ سے یا موم سے رابطہ کرنا چاہیے تھا وہ متمل انداز میں گویا ہوئی وہ جانتے ہیں میری فیملی دمز ہیں آپ لوگوں کے ساتھ خاصے محتاط انداز میں شہرزاد سے مخاطب تھے جانتے ہیں تو وہ یہ بھی ہیں کہ ان کی بیٹی کتنا کچھ غلط کر کے رمیسہ کے ساتھ گئی ہے اپنی ہولاد کا قصور کون مانتا ہے تینہ بیگم نے گفتگو کا حصہ لیا لیکن آپ تو ہمیشہ سے رمیسہ کو ہی قصور وار ٹھہراتی آئی ہیں اس نے ایک سیکنڈ میں ماں کو لا جواب کیا تم اچھی طرح سے جانتی وہ ہمیشہ سے زج کرتی آئی ہے مجھے وہ ہلکہ سے جنجلا کر بولی leave it mom یہ بہت لمبی بحث ہے باہر انکل حارون آئے بیٹھیں ان کو اٹینڈ کر لیں وہ خبیص انسان ابھی تک موجود ہے میں تو سنجھی تھی چلا گیا ہوگا تینہ بیگم کا سیفور احمان کے سامنے یہ تبصرہ شہر ازاد کو خاصا برا لگا تھا ان کی مستقل مزاجی کو آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا اینی ہو کوئی مناسب رویہ نہیں ہے جو آپ اپنا رہے ہیں شہر ازاد اپنی بات مکمل کر کے سیڑھیوں کی طرف پڑی کافی کے مک کو گھماتی سیفور احمان کی انگلیاں ساکت ہوئیں انہوں نے پہلی دفعوں سے گہری نظروں سے جان چا اس کی آنکھوں میں موجود زہانت کی چمک اور باڈی لینگویج کے ذریعے جھلگتا اعتماد نظر انداز کی جانے کے قابل نہ تھا شہری ٹھیک کہہ رہی ہے تمہیں جا کر بات کرنی چاہیے اس سے وہ محتاط انداز میں گویا ہوئے شہر ازاد نے سیڑھیاں چڑھتی ہوئے ان کا یہ جملہ بغور سنا تھا لیکن کوئی بھی ریسپونس دیے بغیر اپنی کمرے کی طرف پڑ گئی درش اہبار اور توبہ جیسے ہی باہر نکلیں توبہ نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھر جو کالے بادلوں سے اٹھا ہوا تھا سامنے لون میں شاہمیر اپنے کسی بیچ میٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا چائے پی رہا تھا ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتی وہ جھنجلا کر ان کے پاس آیا تم دونوں کو سکون نہیں اب کہاں کا دورہ کرنے جا رہی ہو اپنے دوست کی موجودگی میں اس کا آواز کا والیم تھوڑا کم ہی تھا لیکن وہ کھا جانے والے نظروں سے دونوں کو گھورا تھا زی مارکٹ تک جانے درش اہبار کی زبان پھسلی محسن کے تیور دیکھے ہیں اور ایسی کون سی قیامہ تاگیہ جو آج ہی جانے ضروری ہے مطوبہ کو مکمل طور پر نظر انداز کی درش اہبار کی طرف متوجہ تھا وہ بی آ پی کے لیے گفت حریدنا تھا ہمیں درش اہبار نے گھبرا کر بہانہ بنایا ان کا برتدے جون میں نہیں دسمبر میں ہوتا ہے شامیر کی معلومات بھی اپ ٹو ڈیٹ تھیں برتے کا نہیں یونیورسٹی میڈ میشن لینے کا درش اہبار کے پاس کونسا بہانوں کی کمی تھی اس بات پر اس کے تاثرات میں تھوڑی نرمی آئی تھی تب ہی وہ کچھ لمحے جانچتی نگاہوں سے پرکنے کے بعد بولا ڈرائیور کھاں ہیں کسی کام سے گیا ہوا اس لئے پیدل ہی مارکٹ چاؤ اس کی اگلی بات نے توبہ کی جان نکال دی ان کے گھر سے مری کی مار روڈ کا اچھا خاصا فاصلہ تھا اور توبہ کو ابھی سے اپنی ٹاؤںگوں میں درد محسوس ہونے لگا جی جی کوئی بات نہیں درش اہبار اس کا بازو پکڑ کر زبردستی گیٹ تک لے آئی دماغ تو نہیں خراب ہو گیا اتنا پیدل کیسے چلیں گے فکر مت کرو کسی سے لفٹ لے لیں گے درش اہبار نے جیسے ہی اسے اپنے نیک ازائم سے باخبر کیا وہ بدک کر پیچھے اٹھی میں نے اپنی ٹاؤںگوں کی انشورنس نہیں کروائی ہوئی اس نے دنزیہ لہجے میں کہا اور تیز تیز چلنے لگی تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کا سانس پورنے لگا پیسے مری کی سڑکیں بلکل غیر ہموار تھی کہیں ایک دم انچائی تو کہیں ڈھلوان مجھے لگ رہے تمہارا وزن بڑھ گیا اس موٹی نمیرہ کی طرح درش اہبار نے چلتے چلتے اسے چھیڑا بکو مت سامنے درش اہبار ایک خوبانی کے درخت کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی کوئی بھی چوری کرنے سے پہلے درخت کے نیچے لیٹے ہوئے کتے کو ضرور دیکھ لینا پچھلی دفعہ تو چودہ ٹیکے لگنے سے بچا لیا تھا ہادی نے درش اہبار کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنسی وہ یہ ایک بات تو نہیں بھولتی میرے ظالم دل کو درش اہبار نے مسکرا کر کہا دور کہیں بادوں کی پیچھے بزلی چم کی گہرے سبز رنگ کے قداور اور گھنے درختوں میں گھری مری شہر کا حسن آج جوبن پر تھا گرمی کے ستائی ہوئے سیاہوں کی بھرمار سڑکوں پر چلنا محال کر دیا تھا جا بجا شاہ بلود سنوبر اور سلو روک کے قدیم درختوں کا حسن اب مری میں رہنے والوں کو متاثر نہیں کرتا تھا لیکن باہر سے آنے والی لوگ بہت زوکشوکس ان کے نظارے کرتے تھے وہ دونوں لوگوں کی بے تہاشہ حجوم سے بچتی ہوئی ٹی سی ایس آفس پہنچی اور دور شہوار نے حادی کے دفتر کے ایڈریس پر پھول اور بکی کا آرڈر لکھوا کر دوبہ کا مو بند کرنے کے لیے زنگر برگر حرید کر دیا وہ دونوں مزے سے برگر کھاتے ہوئی واپس آ رہی تھی تب ہی ہلکی ہلکی سی کن من نے ایک دم ہی موسم سہانہ کر دیا دور شہوار کا موڑ آج پھر اروج پر تھا توبہ یار اس بارہ من کی دھوبن کو تو دیکھو دور شہوار فٹ پات پر چلتے ہوئی ایک خاتون کو دیکھ کر بلند آواز میں ہسی آہستہ پولو اس نے سن لیا تو مو توڑ دے گی تمہارا توبہ کو اس کا فل والیو میں بولنا ہمیشہ کوفت میں مپلا کرتا تھا دیکھو تو سیار بندہ پوچھے بیٹھت نے اسے پہلے اپنا وزن تو دیکھ لیا ہوتا وہ شرارتی لہجے میں گویا ہوئی وہ خاتون کرائی پر لی گئی چھوٹی سی ٹرولی میں بیٹھی ہوئی تھی جسے ایک دبلہ پتلا سا لڑکا زور لگا کر چلا رہا تھا ایسی چھوٹی چھوٹی ٹرولیاں مری کے سڑکو پہ سریعام نظر آتی ہیں اور عموماً لوگ بچوں کو بٹھانے کیلئے استعمال کرتے ہیں اس میں دو بندے آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں ایک منٹ رکو رکو درشہوار نے بھی ایک ٹرولی والے کو روکا اور جھٹ سے بیٹھ گئی توبہ کا موں کھلا کا کھلا رہ گیا یہ کیا بتمیز یہ درشہوار فوراں نترو وہ خوبت زدہ انداز میں گویا ہوئی نہیں یا می تو ٹانگیں جواب دے گی ہیں تم بھی آ جاؤ اس کی آفر پر توبہ کا دماغ کھول اٹھا وہ دل ہی دل میں اسے بلند آواز کوسنے لگی ٹرولی کو کینچنے والا نوجوان لڑکا بھی شوخی میں آ گیا تھا یہ لڑکی ہمیشہ شرمندہ کرواتی ہے میں ہی پاگل ہوں جو ہر دفعہ بیزت ہونے کو اس کے ساتھ چلی آتی ہوں وہ تیز تیز چلتی ہوئے اپنے موں میں ہی بھڑاس نکار رہی تھی توبہ کے نا بیٹھنے پر اس پورٹر نے شرارہ سے ٹرولی کو بھگانا شروع کر دیا اور توبہ کے لیے ان کا ساتھ دینا محال ہو گیا درشہ وار اس پر ایسے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھی تھی جیسے داد جی کی لینڈ کروز میں ہو یہ محمد حادی اور سعاد کے بھی آفسس سے واپسی کا ٹائم تھا سعاد نے گاڑی چلاتے ہوئے یہ منصر بڑی دلچسپ نگاہوں سے دیکھا اور آنکھ کے شارے سے حادی کو بھی اس طرح متوجہ کیا اس لڑکی کو کبھی عقل نہیں آ سکتی حادی دنیا کی فتنے اسی کے دماغ سے نکلتے ہیں حادی بھی سامنے کا منظر دیکھ کر بدمزہ ہوا ایک دم ہی ہلکی کنمن تیز بارش کا دھوپ تھا آگئی اور مری کے پہاڑوں پر موجود بدلیاں گویا وجد میں آگئیں اسی وقت منظر سے برگر کھاتی دورشہ وار کی نظر سعاد کی گاری پر پڑی اور اس کا چہرہ متغیر ہوا وہ اچھل کر اس ریڈین مارچوالی سے اتری اور گینی سڑک پر گھرتے گھرتے بچی اس نے فوری اپنے پر سے پیسے نکال کر پورٹر کو پکڑو آئی اتنے میں ساد اس کی بلکل پاس گاڑی روک چکا تھا ساد یہ کیا حرکت ہے گاڑی چلاو حادی ہلکا ساد جھنجلایا جبکہ ساد اسے نظر انداز کی گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے ان دونوں سے مخاطب ہوا آ جائیں لیڈیز بارش بہت تیز ہے ساد کی آفر پر دورشہ وار نے آؤ دیکھا نہ داؤ جھٹ سے پسلی سی کا دوازہ کھولا اور تھپ کر کے بیٹھ گئی حادی نے مٹ کر اپنا لیپ ٹاپ بیگ اٹھا کر اپنی گود میں رکھا آ جائیں آپ بھی ساد نے مسکرا کر توبہ کی طرف دیکھا جو حادی کے ماتے کی شکنیں گننے میں مصروف تھی اپنے پاؤں کھسیڑتی ہوئی بہت مشکل پسلی سیٹ پر بیٹھی لیکن تب تک اچھی خاصی بھیگ چکی تھی توبہ نے اندر بیٹھتے ہی مرے مرے انداز میں سلام کیا جس کا جواب صرف ساد کی طرف سے آیا تھا گھری جا رہے ہیں آپ لو ساد نے گاڑی کا گیر تبدیل کرتی ہوئے تصدیق چاہی آپ کی طرف بھی جا سکتے ہیں اگر اچھی سی کافی آفر کریں تو درشہوار کی شوخی پر حادی نے بزائی سے پہلو بدلا اور اپنے سیل فون پر آنے والی منہ ہلکی کال کی طرف متوجہ ہو گیا توبہ نے ہلکی سی کوہنی مارکہ درشہوار کو اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا جبکہ اس کی تمام حصیں اس وقت تھا آدھی کی طرف متوجہ تھیں شور وائی نوٹ ساد نے بیک میرن میں درشہوار کا شرارتی ساتھ چہرہ فوکس کیا ہا منو بتاؤ کیا بات ہے آدھی نے کال اٹینڈ کرتی فکر مندی سے پوچھا اور کچھ لمحے کی توقف کے بعد بولا کل دن میں آنا تو تھوڑا مشکل ہے یار دنہ پر آ جاؤں گا اور تم پلیز ممی پاپا کو بھی تسلید دینا اوکے تیک کیر بائی آدھی نے جیسے ہی پون بند کیا درشہوار کے چہرے سے پھوٹتی مسررت گویا ہوا میں تحلیل ہو گئی آدھی کی موہ سے کسی لڑکی کا نام سننا اس کے لیے کوئی خوشکوائی تجربہ نہیں تھا کیا ہوا مناغل تھی اسلامباد بلا رہی ہے کیا ساد نے گاڑی چلاتی بھی یہ دانستہ بلند آواز میں پوچھا درشہوار کے کان کھڑے ہو گئے ہاں پھر کوئی سرپرائز رکھا ہوگا اس نے تب ہی تو زد کر رہی ہے ویسے کل تو جانا بند ہے تمہارا بہت سپیشل ڈے ہے ورنہ جان نکال دے گی وہ تمہاری اپنی مامو و مانی سے کہہ کر ساد نے دانستہ بلند آواز میں ایک دفعہ پھر درشہوار کو سنایا جس کا چہرہ ایک دم تاریخ ہوا تھا اپنی سرکت پر ساد دل ہی دل میں کافی شرمندہ بھی ہوا لیکن وہ جانتا تھا کہ درشہوار ایسے راستے کی مسافر بننے کی کوشش کر رہی ہے جس کی کوئی منزل نہیں تھی اور راستے میں مر جانا اتنا تکلیفتیں نہیں تھا جتنا بہت دو جا کر واپس آنا اس بات کے بعد درشہوار کو ایک دم چپ لگ گئی تھی اور باقی کا سارا راستہ اس نے ہموشی بیٹھ کر یہ گزارا تھا ساد اپنی گاڑی میر ہاؤس کے گیٹ پر روک چکا تھا درشہوار جلدی سے باہر نکل آئی اور کچھ بھی کہے بغیر تیز تیز اندر کی طرف چل دی اس کی اس بتمیزی برطوبہ ایک دم خوبت کا شکار ہوئی تب ہی اس نے زبردستی مسکرا کر ساد کی طرف دیکھا تینکیو ساد بھائی تینکس ایلوڈ ایچ سوکی سسٹر ساد نے گاڑی آگے پڑھا دی بیسے کبھی کبھی تو تم بھی ایسی چھچوری حرکتیں کرتے ہو کہ دماغ کھول جاتا ہے میرا خادی نے اس کی لفت دینے والی حرکت پر تنس کیا یار انسانیت اور بھائی چارہ بگز چڑیا کا نام ہے اور پھر ارسل کی کزنس ہیں اتنے حراب موسم میں کیسے جاتی وہ یہ ان کی گھر سے نکلنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا مجھے تو حیرت ہوتی ہے اس گھر کے مردوں پر جنہیں شطر بے مہار کی طرح ازاد چھوڑا ہوا ہے انہیں حادی کا مورڈ اچھا ہاسا حراب ہو چکا تھا پس میں دو دن سے تم زادہ ہی نہیں اور ایک کچھ جذباتی اور چڑچڑے حیرت تو ہے نا ساد نے بات کو ہلکہ پھلکہ سرنگ دیا کر کے خود مزے سے چلا گیا تھا اور اب حادی کو اگلے کئی گھنٹے تک اس بات پر کڑنا تھا اب بتاؤ میری میسس بن کر تم کیسا محسوس کر رہی ہو اس کے الفاظ تھوڑے کی ماند رمیسہ کے اصاب پر برسے پچھلے کئی گھنٹے رونے کے بعد اس کی نیلگوں آنکھیں بلکل خوش کھو چکی ہیں ایسا گما ہوتا تھا جیسے نیلہ سمندر اب ساکن ہو گیا ہو نکاح کے ہنگامے کے بعد وہ پورے چوبیس کھنٹے گزار کر اس فارم ہاؤس میں واپس آیا تھا البتہ جاتے جاتے وہ اسے پرانے کمرے سے گیسٹ روم میں منتقل کرنے کا احسان ضرور کر گیا تھا جس میں ایک چھوٹا سا امریکن کچن بھی تھا ورنہ وہ خوف سے تو بے شک نہ مرتی لیکن بھوک اور پیاس سے ضرور اس کی جان نکل جاتی کمرے کے روم فریج میں کھانے پینی کا بے تہاشا سمان تھا جب سے وہ فارم ہاؤس میں آیا تھا اس پر مسلسل تنس کے تیر برسانے مصروف تھا جبکہ دکھ اور صدمی کی زیادتی سے رومیسہ بلکل گنگ تھی اور اس کی یہ خاموشیوں سے مزید سلگا رہی تھی اس وقت تو بڑی فلمی ہیروینوں کی طرح آہیں بھر بھر کر دعوے دے رہی تھی مرنے کے اس کے تنزیہ انداز پر رومیسہ کے زب کا بندھن ٹوٹ گیا تم انتہائی چیپ انسان ہو رومیسہ کے شکست پوردہ انداز پر اس نے فاتحانہ کہکا لگایا اور تم بہت ڈھیٹ ہو میں نے تو نکاح تک کر لیا تاکہ دیکھ سکوں تم اپنے ہاتھوں سے کیسے اپنا گلہ گھونٹی ہو لیکن تم تو بہت بزدل نکلیں میرے ایک دفعہ گھونے پر ہی فوراں دستخط کر دیے اس کا مطلب ہے تم لڑکی نہیں کوئی کٹ پتلی ہو رومیسہ نے بزاری سے اسے پاگلوں تیرا ہستے دیکھا اسے لگا جیسے ہستے ہستے اس کا دم نکل جائے گا اور اس نے شدت سے دل ہی دل میں اس کی مرنے کی دعا مانگی تھی کیونکہ اتنا تو اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اسی صورت میں ہی اس کا چھٹکارہ ممکن ہے وہ انتہائی عجیب و غریب شخصیت کا حامل تھا پل میں تولہ پل میں ماشا اس نے انتقاماً اسے اغوا کروایا اور پھر اس کے ایک تانے نے اس کی مردانگی کو للکارہ تو وہ بغیر سوچے سمجھے اس سے نکاح کرنے پر راضی ہو گیا اور اب بیٹھ کر اس کی بے بسی کا نظارہ کر رہا تھا میرے گھر والے چھوڑیں گے نہیں تمہیں رمیسہ نے انگلی اٹھا کر اسے جذباتی لہجے میں دھمکی دی اچھا کیا کریں گے بتاؤ وہ تھوڑا اس کی قریب آیا رومی کو اپنی بے بکوفی کا احساس ہوا وہ بساکتا کچھ قدم پیچھے ہٹ گئی دھمکی مت دینا بہت الٹے دماغ کا بندہ ہوں جس کام سے روکا جائے وہ ہی کرتا ہوں اچھا ٹھیک ہے پھر رکھو ساری زندگی مجھے میں اپنے پاس میری مدر کہتی ہے میں تو خود چلتی پھر تیک سزا ہوں اپنے اگرد کے لوگوں کے لئے رومی نے فوراں ہی پہنترا بدلا اتنا بے بکوف نہیں ہوں جو تمہاری اس بات کی زندگی میں آ کر چھوڑ دوں تمہیں اس نے رمیسہ کی چال کو چھٹکیوں میں اڑایا تو ایک دم چھنجلا سی گئی تم جیسے کئی آئے اور کئی گئے جانتا ہوں میں تینہ سیگل کی بیٹی ہو تم جن کے پاس مردوں کو انگلیوں پر نچانی کا وسی تجربہ ہے اس نے رمیسہ کی طرف تلف لفظوں کے انگارے اچھا لے شٹ اپ رومی ایک دم حلق پھاڑ کر چیخی اس کی آنکھوں سے گویا شرارے پھوٹ پڑے تم خود کس کھٹیا شخص کی اولاد ہو کبھی اپنے گرباں میں بھی جھاک کر دیکھ لو ایک کمزور اور بے بس لڑکی کو یہاں قید کر کے سمجھتے ہو بڑی مردان گئے تم میں وہ پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی میرے باپ کو گالی مت دینا خصی کی ذاتی سے اس کا بیچارہ مسخ ہوا ہاں تم خود دوسروں کی ماں کو جتنے مرزی برے الفاظ میں یاد کرو تمہیں تو سو گناہ بھی ماف ہیں برمیسہ کتنی ہوئی یہ نکوش اس کی بزاری کی گواہ تھے اس سبردستی کے نکانے اسے مزید نفع و نقصان سے بے نیاز کر دیا تھا وہ کچھ لمحے اس کی نیل کو آنکھوں میں جھانکتا ہو ایک دم ہس پڑا ٹرسٹ می اس وقت بلکل بیویوں کی طرح دو بدو لڑ رہی ہو شٹ آ وہ قدرے رخ مرکن آرازگی سے بیٹھ گئی شکر کرو بچا کر نکال لیا ہوں تمہیں یہاں ورنہ اب تک جیل کی سلاکھوں کے پیچھے سڑ رہی ہوتی وہ روم فریج سے جوس کٹے نکال کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور گھونٹ گھونٹ پینے لگا تمہارے اس قید خانے سے تو جیل کی سلاکھیں ہیں اچھی وہ اکتم جل کر بولی کہ اتنا بورا ہوں میں وہ دونوں بازو سینے پر باندھ کر اس کے سامنے آن کھڑا ہوا اس کے چہرے پہ عجیب سی مسکراہت تھی رمیسل نے پہلی دفعہ اس دراز کامت شخص کو گور سے دیکھا جو اس وقت سپیڈ ٹی شرٹ کے ساتھ کٹنوں سے تھوڑی نیچے آتی سیاہ شارٹس میں بلکل گھریلو ہولیے میں تھا اس کی شیف بڑی ہوئی اور آنکھیں رچگوں کی غمازی کر رہی تھی وہ اپنے شکل و صورت میں اسٹائل سے کسی ویل سٹیبلش فیملی کا فرد لگتا تھا وہ ٹھیک تھا کینسم تھا میری برداشت کو اتنا مت اسماؤ رمیسل کی آواز میں تلخیر اچھی ہوئی تھی تو کیا روحیل محمود کی طرح مجھے بھی اپنی گاڑی کی نیچے کچھل دوگی اس کا لہجہ اور رمیسل کو خاصا تذیر کا میز لگا اسے تو نہیں کچھلا تھا لیکن تم انشاءاللہ ضرور مارے جاؤ گے میرے ہاتھوں اس کی مضبوط لہجے پر وہ کہکہ لگا کر بلند آواز میں ہسا لڑکی جیدار ہو تم تب ہی تو زندہ کھڑی ہو میرے سامنے وہ اب پریج سے ایک اور کوک کا یکٹ نکال چکا تھا ایسے لگتا تھا جیسے صدیوں کا پیاسا ہو ایسے ایک بات تو بتاؤ اور میں ایسا گھوم کر اس کے پاس آن کھڑی ہوئی جو ایف آئی آئے میرے خلاف کٹوائی گئی تھی اس کی روح سے تو مجھے ویسے ہی سزا ہو جانی تھی تم نے کیوں مجھے کٹ نیپ کرنے کی زہمت کی اس لئے کہ مجھے یقین تھا تمہاری مدر کے چاہنے والے تم اس کیس سے کسی نہ کسی طرح بچا کر لے جائیں گے اور میں روحیل کے قاتلہ کو یوں سڑک پر دندناتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا مارنا ہی تھا تو نکاح کیوں کیا میرے ساتھ رمیسہ تلخی سے بولی تمہارے زد دلانے پر ورنہ میں اور تم جیسے لڑکی سے شادی کروں اتنا گرا ہوا سٹینڈرڈ نہیں ہے میرا اس کے تذہیقہ میز انداز پر رومی کی آنکھوں کی جوت بچ گئی وہ کچھ لمحوں کو اس کی قوت گلائی سلب ہو کر رہ گئی اونٹو پر پسلتی نمکینی سے اسے محسوس ہوا کہ وہ رو رہی ہے اس نے ہاتھ میں پکڑا خالی ٹین دسٹ بین میں اچھال کر رمیسہ کی طرف پلٹ کر دیکھا ایک کرسی گھسیٹ کر اس کے بیٹھ کے پاس لے آیا وہ کرسی کی بیک سائیڈ رومی کی بیٹھ کی طرف رکھ کر الٹے انداز میں اس پر بیٹھ گیا اس نے کرسی کی پشت پر اپنا چہرہ ٹکا کر اپنے بازو اس کے گرد پھیلا لیے اور بغور اسے دیکھنی لگا رمیسہ کو اپنا دل کھائی میں گرتا ہوا محسوس ہوا یقین مانو تم دنیا کی واحد لڑکی ہو جو روتے ہوئے بہت دلکش لگتی ہو اللہ کرے مر جاؤ تم نے اس صدی کا سب سے بڑا لطیفہ سنا دیا ہو رمیسہ کو یقین آ گیا تھا کہ اس کے دیماغ کا ایک پیچ نہیں بلکہ وہ پورا ہی کھسکا ہوا تھا شہرزاد مری کے لیے نکلی تو اس وقت موسم خاصا عبرالوت تھا ٹمبر مافیا کیس کے سلسلے میں آج اسے ہر قیمت پر حادی کے آفیس میں شجاگنی سے ملنا تھا جو اپنے پیر کے فریکچر کی وجہ سے اسلامباد آنے سے معذرت کر چکا تھا شہرزاد رمی کی کیس کے ساتھ ساتھ شجاگنی کے کیس پر بھی پوری توجہ دے رہی تھی وہ بیریسٹر آلیہ قریشی کی امیدوں پر پورا اترنا چاہتی تھی مسلہ دھار مینہ کی موندے اس کی گاڑی کی چھت پر جلدرنگ بجا رہی تھی اور وہ ہوا میں پیڑوں کی سبز خوشبو رچی ہوئی تھی سنگلاک سڑک پر سام کی طرح بل کھاتی ہوئی دور تک چلی جا رہی تھی مری کے جانے پہچانے راستے اسے ہمیشہ نوشلیجیا میں مفتلا کرتے تھے مری کانونیٹ کی سامنے والی سڑک پر وہ رومی کی انگلی پکڑ کر اکثر باہر نکلاتی لورٹو پا پتری آٹا چانگلا گلی آیوبیا چھینگا گلی ہانس پور کالا باگ لارنس کالج اور گولف کورس کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں وہ بچپن میں رومی اور ٹینہ بیگم کے ساتھ نہ گئی ہو یہاں کے چپے چپے سے اس کی یادیں مابستان تھیں کہاں گئی ہوگی رومی اور کس حالت میں ہوگی ایک بے نام استراب اس کی جسم میں چھٹکیاں بھرنے لگا کیا میں اسے دوبارہ کبھی زنگی میں دیکھ پاؤں گی اس کی آنکھوں میرا کم کرد کی تحریر صاف پڑی جا رہی تھی اس کا بس نہیں چڑھ رہا تھا کہ ایک سیکنڈ کی ہزارویں حصے میں وہ اسے ڈھونڈ نکالے دو دن میں ارتضاء حیدر کئی جگہوں پر ریڈ کروا چکا تھا جہاں رومی کے ملنے کا ایک پرسنٹ چانس بھی تھا لیکن ناکامی ہر جگہ سے اس کا مقدر بن رہی تھی دوسری طرف وقار دورانی مسلسل اس سے رابطہ کرنے کی کوششوں میں تھا اور وہ جان بھجھ کر اسے نظر انداز کر رہی تھی وہ اسے مکمل طور پر زج کر کے اس پوائنٹ پر لانا چاہتی تھی جہاں اس کے پاس سمجھوتا کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو چیر اور دیودار کی صدا بہار درختوں کے درمیان میں اس کی گاڑی تیزی سے اپنی منزل کی طرف کامزن تھی تیز بارش میں اس کا ڈرائیور بڑی مہارت سے ڈرائیونگ کر رہا تھا اس وقت دن کے گیارہ بج رہے تھے جب وہ حادی کے آفیس میں پہنچی بارش ابھی تک ہو رہی تھی اور اس کی خن کی دھیرے دھیرے بدن کو چھو رہی تھی شجاہ غنی حادی کے آفیس میں پہلے سے موجود تھا اسے دیکھ کر وہ بساکتہ مسکر آیا اور اس نے بڑے پر جوش انداز میں اسے سلام کیا سیاہ رنگ کی شلوار کمیز سوٹ میں مسٹرڈ کلر کا سکاف گلے میں ڈالے وہ بالکل سادہ سے ہلیے میں اندر داخل ہوئی تو ہیپ گو باس پرفیون کی مہگ چاروں طرف پھیل گئی حادی اور ساتھ دونوں اس کا پر اعتماد لہجہ دونوں کو چونکا گیا حادی نے فارن ریسٹ وچ پر ٹائم دیکھا وہ اپنے مقرر وقت سے پانچ منٹ پہلے پہنچ چکی تھی ہادی نے ایک حیر مقدمی مسکران رس کی طرح ہوچھا لی اور اسی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا وہ انتہائی پر سکون نظر آ رہی تھی اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل میز پر رکھی اور اپنے سنہری مائل بھوئی سلکی بالوں کو لا شعوری طور پر جھوڑے کی شکل میں باندھ کر اندر بال پوائنٹ فسالی یہ میری کلیگ اور بیسٹ ٹرینڈ ہیں سعاد رحمانی حادی نے اس انجیدگی سے تارف کی رسم نبھائی سعاد نے ہلکہ ساتھ سر خم کر کے سے سلام کیا کیا مجھے شجاہ صاحب سے یہاں بات کرنی ہوگی وہ ہلکے سے تز بزب کا شکار ہوئی اگر آپ ازی نہیں فیل کریں تو ہم لوگ چلے جاتے ہیں حادی اپنے دونوں بازو سینے پر باندھ کر موچھوں تلے مسکرائیا نوٹ اٹ اول بات میں ریزی ہونے کی نہیں بلکہ میرے کلائنٹ کی پرائیویسی کی ہے اس کا لہجہ بڑا ہموار اور متوازن تھا حادی کے ساتھ ساتھ سعاد نے بھی اسے گہری نظروں سے جان چا اوکے آپ میٹنگ کریں ہم لوگ ایک چکر فیلڈ کا لگا کر آتے ہیں حادی نے فورین میز سے اپنا سیلپون اور گاڑی کی جابی اٹھائے نکلتی شہر ازاد پر تبصرہ کیا ہاں اور بہت چینئس بھی حادی نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا جو خوب برسنے کے بعد شفاف ہو چکا تھا اس کا مطلب ہے میر خاندان کی شامت آنے والی ہے سعاد نے چلتی ہوئے سڑک پر پڑے پتھر کو ٹھوکر لگائی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا ویسے مام بہت تعریف کر رہی تھی اس نے کیس بہت اچھا تیار کیا ہے حادی نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا ہاں وہ تو اس کا بات کرنے کا سٹائل اور باڈی لینگویج ہی بتا رہی ہے سعاد کی بات پر حادی نے وزید کوئی تبصرہ نہیں کیا وہ لوگ اپنی قریبی آفیس کا وزٹ کر کے ایک گھنڈے کے بعد واپس آئے تو شجاہ غنی کو کل صبح ہونے والی پیشی کے بارے میں ایسی خاصی بریپنگ دے کر جانے کے لیے تیار تھی حادی کی میس پر تازہ پھولوں کا گلدستہ اور کیک پڑا ہوا تھا یہ کون لے کر آیا ہے فادی خوشکوار حیرت کا شکار ہوا آج اس کا برت ڈے تھا اور یہ بات صرف قریبی لوگ زانتے تھے کریئر والا شہرزاد نے اپنی چیزیں سمیٹتی و سنجیدگی سکا تو وہ ہلکا سا شمندہ ہوا آدھی نے جلدی سے بکے کے ساتھ رکھا چھوٹا سا گریٹنگ کارڈ کھول کر دیکھا سامنے دور شہوار کا نام دیکھ کر اس کا دماغ بھک کر کے اڑا اس نے بیزاری سے وہ میز کی سائیڈ پر پھینک دیا ہیرنگ ہے آپ کی بیشو بیسٹ آف لک آدھی کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرائے اور آفیس سے نکل گئی یہ کیا سین ہے شہرزاد کے باہر نکل دی سائیڈ نے میز پر رکھی چیزوں کی طرف اشارہ کیا بےہودگی اسی گینگ کی لیڈر کی آدھی کی بات پر سائیڈ کا چہرہ ہلکا سا تاریخ ہوا اس نے زبردستی مسکرائے کر کے ایک ہی طرف دیکھا جس پر ہیپی برس دے ٹو آدھی کے الفاظ تحریر تھے اس کے اندر چھن کر کے کس چھوٹا تھا جبکہ آدھی کا موہ ٹھیک تھا خراب ہو چکا تھا اس نے سیلپون پر درش ایوار کا نمبر ملایا جو کہ میسجز میں موجود تھا اور باہر نکل آیا اور دوسری طرف پہلی بیل پر کال اٹینڈ کر لی گئی تھی ذہن نصیب اچھہک کر بولی یہ پھول اور کیک واپس میر حاکم علی کو بھیجواؤں یا میر محتش ملی کو حادی کی تنظیح انداز پر وہ ہلکا سا سس پٹائی آپ کو وش کرنے کے لیے بھیجوائے تھے میں نے وہ ہلکا سا جھجک کر بولی اس قسم کی فضول حرکتیں کر کے ثابت کیا کرنا چاہتی ہیں آپ ہزار دفعہ بتا چکا ہوں کہ مجھے کوئی انٹرس نہیں ہے آپ میں نہ آپ کے خاندان میں اور نہ کسی اور چیز میں اپنا دماغ جتنی جلدی درست کر لیں گی بہتر ہوگا وہ سلک کر مزید گویا ہوا میں محبت کرتی ہوں آپ سے درشہوار نے ایک ہی سانس میں سے بتانے کی کوشش کی آپ کو ذرہ بھی اپنی عزت نفس کا حیال نہیں آج تکمیر حاکم کے خاندان کے مالی کرپشن کے ہی قصے سنے تھے لیکن اب پتہ چلا کہ ان کی ہواتین بھی ماشاءاللہ اخلاقی پستیوں میں گرنے کا ریکارڈ بنا رہے ہیں پہار میں جائیں آپ اور آپ کی محبت سمجھیں اس کی سماعتوں میں زہر گھول کر کال بند کر چکا تھا درشہوار کو لگا جیسے کسی نے اسے آئیفل ٹاور سے دھکا دے دیا ہو اس کی شرارتیں شوخیاں اور زندہ دلی کو وہ اخلاقی گراوٹ قرار دے چکا تھا اس کی محبت حادی کے نزدیک کسی تنکی سے بھی ہلکی تھی درشہوار کو لگا جیسے وہ اب کبھی سر اٹھا کر نہیں چل پائے گی یہ ایک بھید بھری شام تھی بارش کی طوفانی بوچھار تین کے چھتوں اور درختوں پر بڑی برہمی سے برس رہی تھی تیز ہواوں کا شور اس سمیں بڑا ہولناک لگ رہا تھا آسمان سیاہ بادلوں سے اٹھا ہوا بڑا غضبناک موڑ میں تھا جون کا مہینہ تھا لیکن مری کے ہوایں خاصی سر تھی بارش کے تھمنے کے کوئی اثار نہیں تھے درشہوار پچھلے لون میں زمیں پر اکڑوں بیٹھی پچھلے ایک گھنٹے سے دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی جبکہ میر ہاؤس میں اس کے نام کی ڈھنڈیاں مچی ہوئی تھی بڑی امی وہ سٹور ڈائننگ کچن لاؤنج کہیں پر بھی نہیں ہے انہابیاں نے باہر چمکتی پچھلی سے گھبرا کر ہول کمرے کی کھڑکیاں بند کرتی ہوئے تاجدار بیگم کو جواب دیا جو درشہوار کی گمشتگی پر خاصی پریشان تھی ذرہ بھا کر پچھلے لون میں دیکھ کر آؤ اور پڑوسیوں کے ہاں بھی جھانک لینا آج کل وہاں بڑے چکر لگتے ہیں اس کے پال کی تخت پر چھالیا خطرتی ندرت بیگم نے اپنی جھانی کی طرف تنزیہ انداز میں دیکھا کیا مطلب ہے تمہارا تاجدار بیگم سینہ ٹھونک کر میدان میں اتر آئیں وہ تو ویسے بھی اپنے سسر میر حاکم علی کی چہیتی بہوں تھی وہ اس دن پڑوسیوں کا لڑکا شکایت لے کر نہیں آیا تھا بھلا ندرت بیگم نے ماتھے پر انگلی مار کر یاد دلانے کی پور پور ایکٹنگ کی اس قصے میں دور شہوار ہی نہیں توبہ اور نمیرہ بھی شامل تھی لگتے حاکان کے آنے کے بعد تمہاری آداشت کام کرنا چھوڑ دیتی ہے انہیں نے فوراں ہی ان کی طبیعت سٹ کی وہ تو ویسے ہی بڑے دھڑلے والی خاتون تھی دور شہوار مزازن کافی زیادہ انہی پر تھی میں تو ویسے ہی بات کر رہی تھی بھابی آپ تو برا ایمان گئی انہوں نے فوراں پہ انترا بدلا میں نے تمہیں کہا ہے پسلے لون میں دیکھ کر آؤ تم ابھی تک ادھر ہی کھڑی ہو تاجدار بیگم کی نظر انابیا پر پڑی جو موں کھولے دیورانی جٹھانی کی نوک چونک سننے مگن تھی بڑی امی اتنے خراب موسم میں وہ باہر کیا کرے گی انابیا نے خوبت زیادہ انداز میں فوراں صفائی دی پاگلوں کے سر پر سینگھ تھوڑے ہوتے ہیں اور ہر الٹا کام کرنا تو فرض ہے اس لڑکی پر جاؤ ذرا دیکھو اس کے تاجی بلا رہے ہیں اسے اببہ جی کو بس ہر وقت تُرے شہوار ہی اپنے ارد گرد نظر آنی چاہیے آخری فکرہ انہوں نے بڑے جتاتے بھی انداز میں کہا تو ندرت بیگم پہلو بدل کر رہ گئیں اچھا دیکھ کر آتی ہوں انابیا فوراں پسلے لون کی طرف لپکی اس نے جیسی دروازہ کھولا تیز ہوا کی ساتھ یخ بستہ بوندے آنکھیں مسلسل برستے مینہ میں کچھ دیکھنے کی قابل ہوئیں تو اسے اکتم تھچکا سا لگا تیز بارش میں دروازہہوار خوبانی کے پیڑ کے نیچے بیٹھی مسلسل زمین کھرچ رہی تھی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے حواسوں میں نہ ہو اس کا لباس پھیک کر اس کے جسم سے چپک گیا تھا اور وہ مسلسل زمین کھو دے جا رہی تھی دروازہوار پاگل تو نہیں ہو گئی ہو کیا انابیا برامدے میں کھڑی ہو کر چیخی تو اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا انابیا سمجھ نہیں پائی کہ اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا ہے یا بارش کے پانی سے بے وکوف لڑکی اندر آؤ وہ ایک دم پریشان ہوئی لیکن دوسری طرف دلے شہوار کے کانوں پر جون تک نہیں رینگی تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا اس کے بلند آواز میں چیخنی کی آواز برہان نے کافی ناغواری سے سنی تھی وہ ابھی ایداجی کے کمرے سے ہو کر آئے تھے جہاں ان کا اور انابیا کی رکستی کا معاملہ زیرے بحث تھا اور اس موضوع نے ان کا موڈ اچھا خاصا حراب کر دیا تھا کیا پرابلم ہے انابیا سے کیوں چیخ رہی ہو برہان دروازہ کھول کر باہر نکلے تو بارش کی تیز بچار نے ان کا استقبال کیا انابیا ہلکا سب اکلا گئی اس کے اپنے دپٹے پر گرفت تھوڑی ہلکی ہوئی تھی تب ہی وہ تیز ہوا کے سنگ اڑتا ہوا برہان کے چہرے سے جاٹے کر آیا اور وہ ایک دم کوفت کا شکار ہوئے اپنا آنچل تو سنبھالا نہیں جاتا گھر کیا حق سنبھال ہوگی وہ تو تازہ تازہ اپنی اور انابیا کی رکستی کی خبر سن کر آئے تھے چھنجلا کر اس پر برس پڑے انابیا پر گھڑوں پانی پھر گیا انہوں نے ناراضگی سے انابیا کا دپٹا اس کی طرف اچھالا تب بھی ان کی نظر دور شہوار پر پڑی وہ بیک تیار اس کی طرف دوڑے پاگل تو نہیں ہو گئی ہو اتنی تیز بارش میں بھی کر بیمار ہونے کیا برہان زبردستی اس کا بازو پکر کر گھسی کے برامدے ملائے دور شہوار کی جسم میں ہلکی کپ کپاہٹ تھی ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں بقاعدہ سن ہو چکی تھی تم ٹھیک ہونا انابیا تھوڑی دیر پہلے کی بیستی بلا کر دور شہوار کی طرف متوجہ ہوئی اس کے ہونٹ نیلے ہو رہے تھے آنسوں کی برہدت قطرے اس کے گلابی گالوں پر مسلسل پھیر رہے تھے یہ کیا حرکت کی ہے تم نے برہان اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی ان کی تشویش پر انداز پر وہ اور بھی شدت سے رونے لگی برہان نے بے ساکتا اس کا کامتا ہوا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لگایا گڑیا کیا ہوئے میری جان برہان کو اپنی کلوتی بہن کے آنسوں تکلیف دے رہے تھے تو شہوار نے کچھ کہنے کے لیے مو کھولا اور پھر لب بھیج لیے وہ چند گہری سانس لے کر اب خود کو پر سکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی رات گئے تک اسے تیز بخار ہو گیا تھا بخار کی حدث سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا توبہ پچھلے ایک گھنٹے سے تھنڈے پانے کی پٹیاں اس کے ماتھے پر رکھ رہی تھی جبکہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی پورے میر ہاؤس میں کھلبلی سی مچ گئی تھی میر حاکم اس کی طبیعت کا پوچھنے کے لیے اس کے بیڈروم میں اچانک ہی چلے آئے وہاں موجود تمام خواتین بکلا سی گئیں ندرت بیگم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنی سو تن شارکہ بیگم کو ایک مینی خیز سا اشارہ کیا وہ لوگ ایک ایک کر کے کمرے سے کھسک گئیں کچھ بھی تھا دار جی کی اپنی اس پوتی میں جان تھی بھئی قسمت والی ہے دور شہوار آج تک سسر جی ہمارے لے کمرے میں جھانک کر نہیں دیکھا اوپر والی سیٹنگ روم میں داخل ہوتے ہی ندرت بیگم نے اپنی سو تن سے گلا کیا طوبہ بھی ان کی ہمراہ تھی جبکہ نابیہ وہیں رک گئی تھی ہاں تین بھائیوں کی بہن جو ہوئی شارکہ بیگم آج کل خاصی دکھی تھی کیونکہ حاکان علی میری میں آ کر بھی آج کلونے لفٹ نہیں کروا رہے تھے طوبہ ان کی گفتگو سے بیزار ہو کر پسلے لون کی طرف چلی آئی سامنے کا منظر دے کر اسے دھچکا لگا برامدے کی سیڑھیوں پر شاہمیر اور نمیرہ دونوں چائے کے مگ پکڑے ہوئے بیٹھے تھے نمیرہ اللہ جانے شاہمیر کو کون سا دلچسپ قصہ سنا رہی تھی اس کے چہرے پر مسلسل ایک مسکراہت تھی جو طوبہ کو سکنا گوار گزری تھی دور شہوار کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے شاید اسے ایسی ایم ایس لے کر جانا پڑے طوبہ نے جان پوچھ کر رنگ میں بھنگ ڈالا شاہمیر وہکلا کر کھڑا ہوا اس نے چائے کمک وہیں سیڑھیوں پر رکھ دیا اور مڑ کر طوبہ کی طرف دیکھا جو نراز نظروں سے اسے گھو رہی تھی کیا ہوا ہے اسے وہ سچ مچ پریشان ہوا تمہیں خود معلوم ہونا چاہیے بین ہے وہ تمہاری طوبہ کو نہ جانی کیوں اس پر غصہ آ رہا تھا شامیر نے اس کا سٹرابری کی طرح سرخ ہوتا چہرہ غور سے دیکھا وہ کھا جانے والی نظروں سے نمیرہ کو دیکھ رہی تھی جس کے ہاتھ میں فرنچ فرائز کی بڑی ساری پلیٹ پکڑی ہوئی تھی اسے سارا معاملہ سمجھ آ گیا تھا اور اس دفعہ اس کے چہرے پر بڑی مند ہیزی سی مسکراہ ٹبری طوبہ جنجلا کر نمیرہ کے برابر میں بیٹھ گئے اور اس کا رکھا ہوا چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا صبح کی سرویس میں شرکت کرنے کے لیے مونکہ چرچ کی مرکزی دروازے سے اپنی ماں کے ساتھ اندر داخل ہوئی تو اس کے چہرے پر کوفت اور بیزاری کا تاثر خاصا گہرا تھا وہ پچھلے کچھ دنوں سے چھٹیوں پر گھرائی ہوئی تھی اور آج اپنی ماں کے بے تہاشہ اسرار پر ان کے ساتھ چلی آئی تھی اس کی ماں اندر داخل ہوتے ہی پیالے میں انگلیاں ڈپو کر اپنے سامنے سلیب کا نشان بنایا مونکہ کے دماغ میں مختی عبد الرشید کی کہی ہوئی باتیں گونجیں انسان کو چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کریں نہ کسی مقرب فرشتے کی نہ کسی نبی مرسل کی اور نہ کسی ولی صالح کی اور نہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کی کیونکہ عبادت کی مستحق صرف اللہ کی ذات ہے جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے اس کا ٹھکانہ دوزک ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں مونکہ کے دماغ کہیں اور پہنچا ہوا تھا اور اس کی ماں نے کوہنی مار کر متوجہ کیا وہ ہڑ بڑا کر چاروں طرف دیکھنے لگی اس وقت سب چرچ میں مل کر گا رہے تھے اس نے بھی ہڑ بڑا کر ان کا ساتھ دینا شروع کیا خداوند رحم کر یسو رحم کر یسو رحم کر اس کے ہونٹ توہر رہے تھے لیکن وہ عبادت کے سبی مراحل میں غائب دماغ تھی اس نے جلدی ہوئی مقدس شمہ کو بزاری سے دیکھا کیونکہ اس کا سینہ ہدایت کی روشنی سے بھڑ چکا تھا وہ اپنی ماں کے ساتھ چوبی نشستوں پر بیٹھی چکی تھی لیکن اس کا بس نہیں چر رہا تھا کہ وہ منتر پڑھے کر اس گرجے سے غائب ہو جائے کسی عجیب سے احساس نے اس کی دل کو اپنی مٹھی میں لے رکھا تھا سامنے استماعی توبہ کا عمل شروع ہوتے ہی اس پر اقدم بحشت کا بھرپور عملہ ہوا لیکن اس نے اپنی ماں کی خاطر صبر کا کڑوہ گھونٹ پی لیا وہ خالی نظروں کے ساتھ عبادت کے باقی مراحل دیکھنے لگی لیکن اس کے دل کو پنکھے لگے ہوئے تھے وہ جیسے ہی سب لوگ کے تارے بنا کر مقدس کمیونن لینے کو کھڑے ہوئے اس کے زب کی تنابیں چھوٹ گئیں اور وہ لائن توڑ کر بھاگتے ہوئی چرچ سے باہر نکلی بہت سے لوگوں نے سف نوواری سے اسے دیکھا یا اللہ مجھے معاف کر دے میں تیرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھیرا سکتی وہ فٹ پات پر بیٹھ کر زاروں کے تار رونے لگی اید گرگ سے گزرتے ہوئے لوگوں نے اسے تاثر بھری نگاؤں سے دیکھا وہ اس وقت اپنے ہوش آواس بنے ہی تھی اس کی والدہ آدھے گھنٹے کے بعد چرچ سے باہر نکلیں تو ان کا چہرہ غصے کی ذاتی سے صرف ہو رہا تھا انہوں نے مانیکہ کی تلاش میں دائیں بائیں نظر دوڑائیں وہ انہیں تپتی ہوئی دھوپ میں سنگلاف روش کی سیڑھی پر بیٹھی ہوئی نظر آ گئی سیاہ رنگی ابایا میں سفید سکاف اوڑے مار تھا تیز تیز چلتی ہوئی ان کے پاس پہنچیں اور ناراضگی سے اسے گھوڑنے لگیں مانیکہ نے اپنے اوپر کسی کی نگاؤں کا ارتکاز محسوس کیا تو گردن اٹھا کی مرکڑ دیکھا اور سامنے اپنی ماں کو دیکھ کر اس نے جلدی سے بازو کی پشت سے اپنی آنکھیں بے دردی سے رگ لیں اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس وقت ماں کی ناراض نظروں کا سامنا کر کے اسی لئے وہ بڈھیٹ پر انگر بیٹھی رہے تم نے آج بہت بتتمیزی کیا مانیکہ خداون تم سے خفا ہوگا اس کی بڑی ماں نے بزاری سے اس کی تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اس کی چہرہ اپنی طرف کیا جو آنسوں سے بھیگا ہوا تھا کیا ہوئے تمہیں طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری ان کی برہمی تھوڑی کم ہوئی تو لہجے میں تشویش در آئی پتہ نہیں کیا ہو گیا میرا دل بہت کبرا رہا ہے اس کا لہجہ بھی تک آنسوں سے بھیگا ہوا تھا مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ جب سے گھر آئیو الجی الجی سی ہو اس کی ماں نے فکرمند نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا دل میں ایک ساتھ بہت سے اندیشوں نے جگہ بنا لی تھی وہ ان کے تینوں بچوں میں سب سے زیادہ فرمہ بردار تھی شریف اور اپنے کام سے کام رکھنے والی حساس لڑکی تھی اور اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی کہ وہ اپنی وجہ سے کسی اور کو تکلیف نہ پہنچائے بتاؤ نا مونکہ کیا ہوئے تمہیں میرا دل نہیں کرتا چرچ میں آنے کو مونکہ کے انداز میں کچھ تھا اس کی ماں ایک دم خوفت کا شکار ہوئیں لیکن کیوں پتہ نہیں آج بھی آپ کو زد کر کے مجھے نہیں لانا چاہیے تھا اس نے ماں سے گلا کیا خداون تم پر رحم کرے اور تمہارے بے چین دل کی مسیح آئی کرے تم اپنے اور یسوع کی بیٹ میں کسی کو آنے مت دینا بیٹا ورنہ گمراہ ہو جاؤگی اس کی ماں نے اپنی جھریوں سے بھرا ہاتھ اس کے کندوں پر رکھ کر نرمی سے نصیحت کی مجھ آتی ابھی انہیں نہیں بتا سکی کہ اللہ جب کسی شخص کو ہدایت کی روشنی بخش دیتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی چیزوں سے گمراہ نہیں کر سکتی اس نے ماں کو مطمئن کرنے کے لیے اپنے سر کو حفیف سی جنبش دی اور فوراں اٹھ کھڑی ہوئی گھر چلیں وہ اب خود کو سنبھال چکی تھی لیکن اس کی ماں کا دل اندیشوں کی اما جگہ بن چکا تھا تب ہی انہوں نے گھر پہنچ دی سب سے پہلے اپنے شور جارج سے یہ پریشانی شیئر کی مانکہ کا باپ یہ سب سن کر اچھا خاصا پریشان ہو گیا اس سکتے اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو تم اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی وہ پندرہ دن سے جائیں پچھلی دفعہ بھی زد کر کے گھر رک گئی تھی آپ مانے یا مانے لیکن بیچ میں کوئی اور مسئلہ ہے ماں کا دل غلط نہیں کہہ رہا تھا اور وی ہوا رات مارتھا جب اس کے کمرے کی سفائی کر رہی تھی اس کے ہاتھ میں قرآن پاک کی انگلیش تفسیر لکھی لگی مارتھا کا دماغ کھوم گیا وہ انتہائی مشتعل انداز میں وہ تفسیر اٹھائے ٹی وی والے کمرے میں چلی آئی مانکہ کا گھرانہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا اور مانکہ نسی اے میں سکولرشپ پر تعلیم حاصل کر رہی تھی اس کا باپ سینٹ میری سکول میں میوزک ٹیچر تھا اور اس کی والدہ ایک گھرے لو خاتون تھی مانکہ یہ کیا ہے اس کی والدہ نے غصے سے تفسیر اس کے سامنے لہرائی مانکہ کا رنگ اڑ گیا تمہارا دماغ ٹھیک ہے ہم نے تمہیں یہ پڑھنے کے لیے بھیجے ہاؤسٹل ان کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں اس کے والدہ نے ٹی وی کا والیم کم کیا اور اٹھ کر اپنی بیوی کے ہاتھ سے تفسیر پکڑی اور اس کی ٹائٹل پر نظر پڑھتے ہی ان کے بھی چہرے کے زابیے بدلے یہ کیا ہے اس کے باپ کے لہجے میں بھی سکتی در آئی یہ میری نہیں میری فرنڈ آئیشہ کی ہے جو میری بکس کے ساتھ آگئی مانکہ نے فوراں بات بتائی تم سچ کہہ رہی ہو انہوں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا اپکورس پاپا مانکہ نے دھڑھلے سے جھوٹ پول کر اپنے والدین کو مطمئن کرنے کی کوشش کی اس کا جھوٹ جارج اور ماتھا کو دل سے مطمئن نہیں کر سکا ان دونوں نے کہ رات کی نید حرام ہو چکی تھی مانکہ کی سب سے بڑی اولاد تھی اور ان کی ساری امیدیں اسی سے واپس تھا تھی رات کو مانکہ انہیں دودھ کا گلاس دینے آئی تو اندر سے آنے والی آوازیں سن کر ججگ کر رکھ گئی میں آج ہی دعوت سے بات کر کے پوچھتا ہوں میکائل کب آئے گا پاکستان ہمیں جلد جلد مانکہ کا فرض ادا کر دینا چاہیے جارج نے بچپن میں ہی اس کی منگنی اپنے بھتیجے کے ساتھ کر رکھی تھی اور میکائل کزشتہ تین سال سے جوب کے سلسلے میں سپین گیا ہوا تھا ان سے صاف کہیے گا کہ ہم زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتے مانکہ کی ماں مارتھا کو کسی انہونی کا احساس شدت سے ستا رہا تھا پھر بھی کم سے کم تین یا چار مہینے تو لگیں گے جارج کی انگلیوں پر گن کر اندازہ لگایا لیکن اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر وہ مشکل اٹھیں کیلشم کی کمی نے ان کی ہڈیوں کو وقت سے پہلے خاصا کمزور اور بھربرا کر دیا تھا وہ گزشتہ کافی سالوں سے آسٹیو پروسس مرز کا شکار تھی تم ماں ہو اس کی اسے دوبارہ ٹوٹولنی کی کوشش کرو جارج نے اپنی بیوی کو قدر دھیمی آواز میں مشورہ دیا جس پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا جو سٹیپ مونکہ فورنی کیچن کی طرف پلٹائی اس نے جلدی سے دربازہ بند کر کے ذلکفل کا نمبر ملایا جو اس نے تیسی بیل پر اٹھا لیا تھا میں بہت زیادہ ٹینسو ذلکفل اس کی بات سن کر گھبرا گیا کیا ہوئے مونکہ ماں مجھے زبردستی چرچ لے کر جا رہی ہیں اور انہوں نے میرے پاس قرآن پاک کی تفسیر بھی دیکھ لیا ہے او مائی گاڈ تم نے اسے اپنے ساتھ لے جاننے کی بے وکوفی کیوں کی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسے میرے پاس دیکھ لیں گی میرے دل چاہتے ہیں میں انہیں صاف صاف بتا دوں مونکہ کی بات نے اسے پریشان کیا یہ بے وکوفی مت کرنا ورنہ تمہاری کمیونٹی کے لوگ جینا حرام کر دیں گے تمہارا بھی اور تمہاری فیملی کبھی اس سے کئی سو کلومیٹر دور ذلکفل اس کے لیے پریشان ہو رہا تھا مونکہ ان دنوں چھٹیاں گزارنے اپنے ابائیس شہر ملتان گئی ہوئی تھی جبکہ ذلکفل اپنے دوستوں کے ساتھ شمالی علاقہ جات کی سیرو تفریق کے لیے نکل آیا تھا لیکن میری پیرنٹس کو لگتا ہے مجھ پر شک ہو گیا ہے وہ میرے فیون سے مکائل کے گھر والوں کو جلد شادی کے لیے پریشرائز کرنا چاہتے ہیں اس نے اصل مسئلہ بتایا تو اب تم کیا کروگی وہ بھی پکر مند ہوا میں کسی کسٹن لڑکے سے شادی کیسے کر سکتی ہوں وہ ہلکا سا جنجلا کر بولی تو ذلکفل کی سانسے رکی ذلکفل کیا تم اس سے شادی نہیں کر سکتے وہ تھکن گزیدہ لہجے میں بولی دوسری طفل ذلکفل ایک دم ہکا بکا رہ گیا چھتیس کھنٹوں میں رمیسہ کی ساری زنگی ہی بدل گئی تھی اس کا ذہن مختلف قسم کی زہریلی سوچوں کی اما جگہ بنا ہوا تھا سوچ سوچ کر ذہن پھوڑے کی طرح دکھنے لگتا اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس مسئیبت سے جان چھڑانا کوئی آسان کام نہیں تھا سارا دن وہ اپنے کمرے کی کھڑکیوں سے فارم ہاؤس کے وسیع و عریز لان دیکھتی رہتی ایسے لگتا تھا جیسے اس چگہ پر اس کے علاوہ کوئی چریند پر اندھنا ہو یہ سوچ اسے اور زیادہ خوف زدہ کر دیتی اس دن وہ کھڑکی کی صلاحوں پر نظریں ٹکائے انتہائی دل گرپتگی کے عالم میں سامنے درخت پر بیٹھی نیری چڑیا کو دیکھ رہی تھی جب اس کی لینڈ گروز فارم ہاؤس کی طویل سرک پر آتی نظر آئی گیسٹ روم کے بلکل ساتھ ہی بڑا سا پورچ تھا جہاں ایک وقت میں چار پانچ گاڑی آرام سے کھڑی ہو سکتی تھی وہ گاڑی سے اترا تو اس کے ساتھ ہی اس کا ہی ہم عمر ایک دوست تھا دونوں نے ہاتھ میں بڑے بڑے شاپرز اٹھا رکھے تھے جس میں یقین ہم رومیسہ کے لئے کچھ سمان لیا تھا وہ کھڑکی سے تھوڑا ہٹ کر پردے کے پیچھے ہو گئی دونوں چلتے چلتے آئین اس کی کھڑکی کے نیچے آن کھڑے بھیے چونکہ شیشہ ہٹا ہوا تھا اس لئے آواز صاف آ رہی تھی رومیسہ کے کان کھڑے ہو گئے وہ دونوں پریشانی کی عالم میں اسی کے متعلق بات کر رہے تھے تم نے کیا مسئیبت ڈالی اپنے گلے میں جیکی اور شانی سخت خافہ ہیں انہیں پتہ چل گیا نا کہ تم نے یہاں رکھا ہے اسے تو چھوڑیں گے نہیں نہ ہم دونوں کو اور نہ اس لڑکی کو اس نے دھمکیا میز انداز میں کہا اتنے بھی پاتے خان نہیں ہے وہ اس نے بیزاری سے ایسا ایڈھٹکا تو تھی ضرورت کیا تھی ان سے پنگا لینے کی اس کے دوست کو حصہ آیا جب یہ تیع یہی ہوا تھا کہ اس لڑکی کو مار کر پھینکنا ہے کسی بھی نہ آنے میں پھر راستے میں ان کی نیت کیوں بدلی وہ ایک دم بھڑا کر بولا سالے تیری بہن لگتی ہے کیا وہ جھنجلا کر بولا شٹ اپ مارنا ہے مار دو لیکن اس کے ساتھ حرام کاری کیوں کریں وہ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اس نے روحیل کو مارا لیکن جان کا بدلہ جان ہونی چاہیے کسی کی عزت سے کھیلنا نہیں وہ بھی ایک دم غصے میں آ گیا اس کی بات سن کر رمیسہ کا دل دھک کر کے رہ گیا اسے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ اس کو اغوا کرنے والوں کے درمیان ہی پھوٹ پڑ چکی ہے اور جو وجہ اس کے سامنے آئی تھی اسے سن کر تو اس کی رونکٹے ہی کھڑے ہو گئے وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ روحیل کے فرنڈ سے ستک کر سکتے ہیں اس کا ذہن چکرانے لگا اور وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی اور یہ جو درمیان میں تم نے نکاح والا ڈراما کیا ہے یہ پتہ چل گیا نا ان سالوں کو تیری بوٹی بوٹی کر دیں گے اس کا دوست استہزائی انداز میں گویا ہوا یہ بات تمہارے اور میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور اگر باہر نکلی تو چھوڑوں گا نہیں اس نے انگلی اٹھا کا واننگ دی اتنا کمینا سمجھ رکھا ہے تمہاری وجہ سے پسلے تین دن سے مسلسل خوار ہو رہا ہوں یونیورسٹی کے ایک کلاس نہیں لی گھر نہیں گیا اور تو مجھے ایسی باتیں سنا رہے وہ سچ مچ کافا ہوا اب یار بس کر دے پہلے ہی بہت اپسٹ ہوں اس رمیسہ کی بہن نے ہر ایک کو آگے لگا رکھا ہے سالی اتنا اچھر رہی ہے اوپر سے وہ خبیص ایس پی کتوں کی طرح بو سنگتا پھر رہا ہماری اس کی بات سن کر رمیسہ کی حلق سے ایک پرسکون سانس خارج ہوئی اس کی آنکھیں نمکین پانویاں سے بھر گئیں اسے پہلی دفعہ کچھ اتمنان ہوا کہ شہری اس کیلئے بھاگ دوڑ کر رہی ہے لیکن یہ بتا اب کرنا کیا اس مسئیبت کا اس کا دوست بیزاری سے گویا ہوا میں تو خود عذاب میں فس گیا ہوں جائے کی اور شانی تو مزے میں رہ گئے اور یہ جیتی جاگتی لاش گھلے پڑ گئی ہمارے میں تو اس کی عزت بچانے کے چکر میں اتنے سالوں کی دوستی سے بھی ہاتھ گما بیٹھا اچھا حاصل پریشان ہوا ایک تو تیری مدد عرصہ والی روح مرواتی ہر دفعہ اس کا دوست مو بنا کر بولا اچھا یہ سیل فون رکھ اس کا اور پھینک دینا کسی اور علاقے میں میری گاڑی میں کسی کے ہاتھ ہی نہ لگ جائے اس نے اپنی جیب سے رمیسہ کا فون نکال کر پکڑایا تو اس نے جھٹ سے آن کر لیا چھپڑ انسان بند کر اسے مروائے گا کیا وہ ہلکا سا جنج لائیا اچھا بابا کر رہا ہوں اس کے دوست نے سیل فون بند کر کے اسے گوہر سے جانشتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا ہے رہا یہ میرا پوسٹ مارٹم کس خوشی میں ہو رہا ہے دیکھ جگنوں سچ سچ بتا دے کس چکر میں نکاح کیا تو نے اس کے ساتھ مجھے یہ غصے میں آ کر کرنے والی بات کچھ حضم نہیں ہو رہی تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں میں اور کوئی مرد اتنا بڑا اقدام ایسے نہیں اٹھا سکتا سچ بتاؤں وہ بلند آواز میں ہسا جلدی سے پھوٹ کچھ نہ کچھ تو اندازہ ہے مجھے بھی منا کون پنگا لیتا ہے یہ اپنے یاروں سے اس کا لہجہ تنز مدوبا ہوا تھا اچھا تو پھر کان کھول کر سن اس نے اپنے لہجے کوپ اور اسرار بنایا دل آ گیا میرا اس پر تب ہی تو نکال لائے اسے جیکی اور شانی کے ہاتھوں سے تھوڑے حالات بہتر ہو جائیں تو پھر سوچتے ہیں کیا کرنے اس کا اس کی بات سن کر رومی کا دل کسی گہری کھائی میں جا گیا اور دماغ میں آندھی ہاں سی جلنے لگیں اب تو رہائی کی جو تھوڑی بہت امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی آسمان کی کوک سے اجالے کا ظہور ہو چکا تھا اور یہ روشن دن میر فیملی کی سیاسی مستقبل کے لیے خاصا تاریخ ثابت ہونے والا تھا ٹمبر مافیا کیس کو میر حاکم علی کی وجہ سے میڈیا میں وقت سے پہلے ہی کافی کوریز مل رہی تھی ان کی سیاسی محالفی نے اس کیس کو پہلی ہی پیشی سے ان کے خلاف استعمال کرنے کا طیعہ کر لیا تھا یہی وجہ تھی جب شہرزاد اپنے موکل کے ساتھ کورٹ پہنچی تو وہاں مختلف چینلز کے نمائندے پہلے سے موجود تھے جس کیس میں لگائے جانے والے الزمات کو بریکنگ نیوز بنانے کے لیے بہتاف تھے بہت سے نمائندوں نے شجاہ غنی کو گھیل لیا تھا شہرزاد بڑی مشکل سے اسے نکال کر کورٹ تک لائی پہلی پیشی میں شہرزاد کی اٹھان غذب کی تھی اس نے آغاز ہی تابر توڑ حملوں سے کیا اور سب سے اہم بات وہ ثبوت تھے جن کو غلط ثابت کرنا میر فیملی کے لیے اچھا خاصا درد سر ثابت ہونے والا تھا بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ عوام کی ووٹوں سے منتخب ہونے والی حکمران ہی بطن کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ کر کھا رہے ہیں کروڑوں روپے کی مالیت کے درختوں کو بدردی سے کٹوا کر اپنے اکاؤنٹس میں اضافہ کیا جا رہے ہیں اور دوسری طرف گلوبل وارمینگ سے پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں ہم اس ٹمبر مافیا کی پیچھے چھپے سل ہاتھوں کو کٹنا ہوگا وہ بڑے پور اعتماد انداز میں میڈیا کا سامنا کر رہی تھی دوسری طرف نور محل میں اس وقت سکھل بلی مچی ہوئی تھی میر حاکم اپنے دونوں بیٹے محتشم اور حاکان کے ساتھ سٹنگ روم میں موجود تھے سامنے ویالیس انچ کی ایل ایڈی میں کمرہ عدالت کے باہر کا مناظر دکھائے جا رہے تھے جہاں شہرزاد شجاگنی کے کیس کا دفاع کرتے ہوئی اپنا موقع بڑے پرسکون انداز میں بیان کر رہی تھی کون ہے یہ لڑکی میر حاکم نے ہاتھ میں پکڑا ٹی وی کا ریمونٹ کنٹرول پیدردی سے سوفے پر پھینکا ان کے مزا سے برہمی ٹپک رہی تھی کوئی بیریسٹر شہری ہے مسس قریشی کے چیمبر میں بیٹھتی ہے جواب حاکان علی کی طرف سے انتہائی بیزار لہجے میں آیا اب بھی زمین سے پوری اگی نہیں تو یہ حال ہے اس کا میر حاکم کو اس کا پر اعتماد انداز آگ لگا گیا تھا بابا جان چھوڑے اسے بات تو ساری شجاگنی کی ہے کیس تو اسی نے کیا ہے نا مہتشم علی نے اپنے باپ کو تصویر کا اصل رخ دکھایا فوراں بلواؤ شجاگنی کو میں بات کرتا ہوں اس سے اپنی زبان میں وہ ناراضگی سے کہہ کر ٹیل نہیں لگے وہ نہیں آئے گا بابا جان بہت انچی ہواوں میں اڑ رہا ہے وہ آج کل مہتشم علی بیزاری سے گویا ہوئے ایسی قیمت بڑھوارا ہوگا اپنی پیغام بھیجواؤ اسے اور کہو کہ میر حاکم علی نے بلوایا ہے اگر انکار کرے تو پھر سمی پر بھی چلنے پھرنے کا کوئی حق نہیں ہے اسے ان کے انداز میں تکبر اور رعونت تھا تیمارا تھا حاکان علی اور مہتشم علی اپنے باپ کی بات سن کر پریشانے سے ایک دوسری کو دیکھنے لگے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب شجاگنی کسی قیمت پر بھی نہیں آئے گا اس دن شہرزاد بڑی ازلت بھرے انداز میں کروشی ایسوسیئیٹ سے نکلی تو اس سیل فون پر ارتضا کی کال آگئی شام کے چھے بج رہے تھے اور اسے فوراں گھر پہنچنا تھا کیونکہ گھر میں تینہ بیگم کی طبیعت کچھ خراب تھی ان کا حارون رزا کے ساتھ ایک زوردار جھکڑا ہو گیا تھا جس کے نتیجے میں شہرزاد کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آفیس سے نکلنا پڑا وہاں درما کہاں ہیں آپ آپ تو صرف میڈیا پر دکھائی دیکھتی ہیں ارتضا کی ہلکے پھل کے لہجے میں گلا تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے آج کل بہت بیزی شیڈیول چل رہا ہے میرا اس نے مسکرا کر جواب دیا اور اپنے ڈرائیور کو لیپ ٹاپ بیگ اور فائلز کی ڈگی میں رکھنے کا اشارہ کیا میرے پاس ایک اچھی نیوزہ آپ کے لیے ارتضا زیادہ دیر تک صبر نہ کر پایا ریلی شہرزاد جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھی مجھے لگتا ہم رمیسہ تک پہنچنے والے ہیں اس اطلاع نے شہرزاد کو اکدم پرجوش کیا اس کی گاڑی پاکنگ سے نکال کر مین روڈ پر آ گئی تھی اور اس کی تمام طرح توجہ سیل فون کی گفتگو کی طرف تھی اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ایک موٹر بائک پر موجود دو لڑکے اس کے تاقب میں ہیں کوئی کلیو ملا ہے آپ کو ہاں رمیسہ کا سیل فون آن کیا گیا تھا آج ارتضا کی اطلاع نے اسے بے چین کیا تو پتہ چلا کچھ وہ بہتاب انداز میں اس کی بات کٹ کر بولی لوکیشن کچھ ٹریس تو ہوئی ہے لیکن ابھی حتمی نہیں ہے البتہ علاقہ لوکیٹ ہو گیا ہے ارتضا حیدر کی بات پر شہرزاد ابھی دل کھول کر خوشنی بھی نہیں ہوئی پائی تھی کہ جب ڈرائیون کی فکرمند آواز اس کی سماعتوں سے ٹک رہی میم ہماری گاڑی کو فالو کیا جا رہا ہے او نو کون ہیں یہ لوگ کیوں آ رہے ہیں ہمارے پیچھے شہرزاد نے خوفزد انداز میں مرد کر دیکھا دوسری طرف ارتضا ایک سیکنڈ میں ساری سیچوئیشن سمجھا تھا شہرزاد کیا ہوئے کہاں پڑھو تم اپنی لوکیشن بتاؤ پلیز اس نے اجلت بھرے انداز میں پوچھا اسلامباد ایکسپریس وے پر ایف ایٹ کی نزدیک اس نے ہلکا سب اکھلا کر جواب دیا سیلفون ابھی شہرزاد کے کان کے ساتھ ہی لگا ہوا تھا کہ وہ دونوں موٹر بائک سوار اکدم ہی گاڑی کے برابر میں آئے اس کے ساتھ ہی فیضہ گولیوں کی تردہہت سے گونج اٹھی اور ان میں سے سب سینمایاں آواز شہرزاد کی چیخ کی تھی اٹیزہ حیدر کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل کاٹ کر جلدی بھٹی میں پھینک دیا ہو اوکے جی اب تک کے لیے اتنا ہی اپیسوڈ سکس ختم ہو گئی ہے نیکس ویڈیو میں لکات ہوگی اور میرے گلے کا بھی حشر ہو گیا اتنا میں تھک جاتی ہوں پتہ نہیں کیوں پتہ نہیں کیسے باقی چینل سو چھے چھے گھنٹے کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور وہ بھی ڈیلی کر رہے ہوتے ہیں